ہیلے ارمان سٹوری کے سٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ سیٹی کا ریچس مین چینگی جب کھار آتا ہے تو اپنی وائف کے لئے بہت سے قیفز لاتا ہے کیونکہ وہ اپنی وائف سے بہت محبت کرتا تھا اور دل سے چاہتا تھا کہ وائل کی ہر خوشی وہ اپنی وائف کو دے اور چینجے کی وائف جس کا نام جین ہے وہ فول ہے اور اس کے فیس پر ایک اگلی سکیر بھی تھا مگر پھر بھی چینجے اس سے بہت محبت کرتا تھا اور چینجے جب اپنے ہسمن کو دیکھتی ہے تو وہ بہت ایکسائیجی رو رہی تھی وہ پریکننٹ تھی اور اس کا بہت سیریس سے فیسرنے لگتا ہے چینجے اسے بہت پیار سے ہول کر لیتا ہے چینجے اسے بہت پیار سے ہول کر لیتا ہے چینجے اتنے زیادہ گیفز دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے کہ کیا تم ہماری شادی اناؤنس کر رہے ہو تو چینجے اسے کہتا ہے کہ میں پیسر سٹریپ کے لئے ابرار جا رہا ہوں اور جب میں واپس آؤں گا تو میں بہت بڑی سیریبریشن کروں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ ہم دونوں نے شادی کر لی اور بتاتا ہے کہ میں تمہاری جیوری اور گیفز رایا ہوں تو تم انہیں پساند کر لو اور جب میں واپس آؤں گا تو ہم دونوں شادی کریں گے جین اس کی باز ان کا بہت خوش ہو جاتی ہے چینجے میرز کو آرڈر کرتا ہے کہ میری آنے تک میری وائف کی دل سے کیر کرنا اور ساری میرز ہام ہوتی ہیں مگر جیسے چینجے دور سے باہر جاتا ہے تو میرز کیف نیجے پھینکتی ہیں ایک میرز جین کے ہاتھ میں مو پکٹ آتی ہے اور دوسری اس پر پانے پھینکتی ہے اور کہتی ہیں کہ تم فول اور اگلی ہو اور ماسٹر چین کی وائف بنا ڈیزاو نہیں کرتی اور ان کی وائف صرف وینچنگ بن سکتی ہے اور یہ سب کچھ وہ وینچنگ کی کہنے پر ہی کہا رہی تھی اور سب لوگ مل کر جین کو ٹارچر کرتی ہیں تو ایک اس کے مو پر ہاتھ رکھتی ہے کہ اس کی آواز باہر نہ جائے تب ہی دور کھولتا ہے تو میرز رار جاتی ہے اور جین کو آس ہونے لگتی ہے کہ شاید چینجے واپس آ گیا ہے تو وہ دیکھ لے گا کہ میرز اس کے ساتھ کیسا برداؤ کرتی ہے مگر وہاں وینچنگ سے تو جین نراش ہو جاتی ہے جبکہ میرز ریلیکس ہو جاتی ہے اور وینچنگ چینجے کے بڑے بھائی کی ویدوا تھی اور اپنے ہسپنٹ کی ڈیتھ کے بعد وہ چاہتی تھی کہ جینجے اسے سے شادی کرے اور اب وہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنی وائف سے بہت محبت کرتا ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح جین اس کے راستے سے ہٹ جائے تو جینجے اس سے شادی کر لے گا اور وہ جانتی تھی کہ جینجے ابرارڈ چلا گیا ہے تو وہ ڈیووز کے پیپرز لاتی ہے اور جین کو بولتی ہے کہ جینجے نے بولا ہے کہ تم اس پر سائن کر دو جین کہتی ہے کہ مجھے تو پڑنا نہیں آتا مجھے کا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے تو پینچنگوں سے کہتی ہے کہ جینجے کو ان پیپرز کی ضرورت ہے اسے اپنی وائف کے اس پر سائن چاہیے اور چاہتی تمہیں پڑنا نہیں آتا تمہیں اپنا نام تو لکھنا آتا ہے تم یہاں اپنا نام لکھ دو تو جین کہتی ہے کہ ہاں جین نے مجھے اپنا نام لکھنا سکھایا ہے وہ وہاں سائن کر دیتی ہے تو پینچنگوں سے بتاتی ہے کہ یہ ڈیووز کی پیپرز ہیں اور جن یہ نہیں مجھے بولا ہے کہ میں جا کر تم سے ڈیووز کی پیپرز سائن کرواؤں کیونکہ وہ تمہیں ڈیووز دینا چاہتا ہے جن کہتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے میں خود جا کر اسے بات کروں گی تو فرمو جو پتا چلے گا کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ میرز اسے روکنے لگتی ہے مگر وینجنگ انہیں اشارہ کرتی ہے کہ اسے جانے دو اور میرز کو اشارہ کر کے کہتی ہے کہ میڈم کے لئے کار ریڈی ہے تو اسے کار میں جا کر بٹھاؤ اور جن جیسے جا کر کار میں بیٹھتی ہے تو کار جب ویران جگہ میں جاتی ہے تو وہ لڑ جاتی ہے اور یہ سارا پلان وینجنگ کا تھا جن باہر کرتی ہے تو بری طرح ہارٹ ہو چکی تھی مگر اسے صرف اپنے بیبی کی فکر تھی اور اس کا ساتھ جیسے ہیٹ روتا ہے تو اسے اپنا پاس یاد آجاتا ہے اور فلیش وک میں دیکھتی ہیں کہ جن کی قزن اینن اسے بولتی ہے کہ ہم لوگ ہائکنگ کے لئے چلتے ہیں ین اس کے ساتھ ہائکنگ کے لئے آتی ہے مگر اینن ان اسے ہیٹ کرتی ہے تو کہتی ہے کہ تم اسے پہلے پیدا ہوئی تو ساری فیملی تمہیں ہی پیار کرتی ہے اور شین فیملی کا جو کچھ ہے وہ تمہیں مل گیا اور اگر تم نہیں رہو گی تو سب کچھ میرا ہو جائے گا وہ اسے ایک پوائزن دیتی ہے تو پھر ہیٹ کر کے نیچے گراتی ہے اور کہتی ہے کہ تم شین فیملی کی بیٹی ہونا ریزرڈ نہیں کرتی اور پھر ہم پریزن میں دیکھتے ہیں ین جب سب کو یاد کرتی ہے تو کہتی ہے کہ مطلب جب میرا جنم ہوا تمہا فول نہیں تھی اور ایکسیڈنٹ کے قارن میرا مائنٹ اس طرح سے ہو گیا تھا اور اسے یاد آتا ہے کہ اس کے فیس پر یہ اگلی سکر تب ہی آیا تھا تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ میں شین فیملی کی بیٹی ہوں اور اب اسے یہ بات پتا چل گئی تھی کہ وہ شین فیملی کی بیٹی ہے تو وہ اپنے گھر کال کر دی ہے تو اس کا گرانپا ڈاکٹر اس کی ٹیم کو لے کر وہاں آتا ہے اور ین کی کنیشن بہت خراب تھی تو اس کے دونوں بچوں کا جنب وہی ہو جاتا ہے ڈاکٹر ایک بیبی کو کار کے پاس لے جاتا ہے تو ین کے گرانپا کو بتاتا ہے کہ دوسرے بیبی کو اچھے سے سانس نہیں آ رہا گرانپا بہت کروال تھا تو وہ کہتا ہے کہ دوسرے بچے کی جان بچانے کی ضرورت نہیں تم اسے یہی دفن کر دو اور اینے نے گرانپا کو یہی بتایا تھا کہ ین کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے اسی قارن گرانپا اسے بہت نفرت کرتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ یہ دونوں بچے نے چائز ہیں اسی قارن ان بچوں سے بہت نفرت کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ یہ بیبی اسی آدمی کے ہیں جس کے ساتھ ین بھاگ گئی تھی اور اس نے شین فیملی کا نام بددام کیا دیا تو یہ بچے ہماری فیملی میں آنا ریسرور نہیں کرتے اور یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی تو اسے اپنے گرانپا پہ بہت گسا آ رہا تھا مگر اس ٹائم وہ ہیلپ لیس تھی تو کچھ نہیں کر سکتی تھی اور جب وہ دیکھتی ہے کہ داکٹر اس کے بیبی کو وہیں دفن کر رہے ہیں تو وہ بہت روڑ رہی تھی اور اپنے بیبی سے سوری کرتی ہے کہ میں تمہیں پر روٹرائٹ نہ کر سکی میسرہ شینجین اور ایک بیبی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جیسے یہ بات چینجی کو پتا چلتی ہے کہ اس کی وائف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ ابرارڈ نہیں جاتا بلکہ ائرپورٹ سے ہی واپس آ جاتا ہے اور جب وہ لوکیشن پر آتا ہے تو اسسسٹنٹ کہتا ہے کہ لوکیشن سے یہی پتا چلا ہے کہ آپ کی وائف کا یہی پر ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا اور چینجی اپنی وائف سے بہت محبت کرتا تھا تو وہ بہت ہی ساتھ ہو رہا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی وائف کہاں چلی گئی مگر وہ وہاں گریو دیکھتا ہے تو اسے کھوڑنے لگتا ہے اور یہ بات تو وہ آرڑی جانتا تھا کہ اس کے ٹوین بیپس آنے والے ہیں اور وہ بیبی کو گریو سے نکالتا ہے تاکہ ایک بار اسے دیکھ لے اور جیسے وہ اپنے ساتھ لگاتا ہے تو بہت روتا ہے مگر اسے ریالنس ہوتا ہے کہ بیبی سانس لے رہا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور پھر ہم پانچ سال بعد کا سین دیکھتے ہیں یین سوچتی ہے کہ میں اپنے پاس کو بھول کیوں نہیں پا رہی اور سوچتی ہے کہ میری ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی مگر مجھے اپنا دوسرا بیٹا کبھی بھی بھولتا نہیں اور وہ اپنے بیٹے شیباؤ کی پکچر کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ اگر دوسرا زندہ ہوتا تو وہ بھی بالکل شیباؤ جیسا ہوتا اور ایسا نہیں تھا کہ یین کوئی بھی ایک لڑکی تھی اور صرف ایکسیڈن کے قارن وہ کریزی ہو چکی تھی اسی قارن وہ لوگوں سے بہت ڈرتے تھی مگر اب وہ پہلے جیسے یین بان چکی تھی اور وہ بہت سٹران تھی اور سسنٹ اسے کال کرتا ہے کہ شیباؤ آپ کی شادی کا میٹر سال کرنا چاہتا ہے تو وہ باہر گیا ہے تو یین بول دی ہے کہ میں ابھی آتی ہوں اور یین کا گرینڈ پا چاہتا تھا کہ وہ فیصل شادی کرے اس لئے انہوں نے اس کی شادی چین فیملی کے بیٹے شاؤ سے فیکس کر دی تھی مگر شاؤ اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور دوسرے سات پہ دیکھتے ہیں کہ شاؤ کا ایک فرینڈ اسے کہتا ہے کہ تمہاری شادی کی بار یہ ان سے چال رہی ہے اور کہتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے تو کیا تم اسے شادی کر لوگے اور سنا ہے کہ پاس میں اس کا کسی کے ساتھ افیر تھا شاؤ کہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی اسے کبھی بھی شادی نہ کروں اور کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں اسے تمہیں گفت کر سکتا ہوں تب ہی کوئی دور کو ہٹ کر کے کھولتا ہے تو دور شاہو کے سر کو لگتا ہے اور جیسے وہ پیچھے مڑھ کر دیکھتے ہیں تو وہاں شیباؤ تھا اور شاہو چینجی کا نیفیو ہے تو وہ اس کے بیٹے کو جانتا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے آنکل کا بیٹا نہیں بلکہ شیباؤ ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم تو میرے آنکل کے بیرے ہو اور میرے بھائی ہو اسی قرآن تُم نے مجھے چاہے دور سے ہٹ کیا میں تمہیں کچھ نہیں بولوں گا اور پھر پوچھتا ہے کہ تُم نے دور کو اتنے زور سے ہٹ کیوں کیا شیباؤ سوچتا ہے کہ میں تو کسی چینجیٔ کو نہیں جانتا اور میں تو اپنی мам جین کا بیٹا ہوں تو وہ سے کہتا ہے کہ میں دور کو نہیں میں تو تمہیں ہٹ کنا چاہتا تھا اور وہ زور سے شاہو کو ہٹ کرتا ہے تو شاہو سوچتا ہے کہ انکل چینجیٰ کا بیٹا پانس ٹیپ بھی چلے تو وہ کھانسنے لگتا ہے اور وہ تو ہر ٹائم بھی مار رہتا ہے تو یہ بلکل نارمل کیسے ہو گیا اور اس میں اتنی پاور کیسے آگئے شیباؤ کہتا ہے کہ تم نے شادی سمانہ کر دیا تو میں تمہیں لیسن سکھانا چاہتا ہوں اور وہ ایک بر فیسر اسی ہٹ کرنے لگتا ہے کہ جنجر وہاں آتا ہے تو وہ شیباؤ کو اٹھا لیتا ہے اور دونوں بھائی کیونکہ دوئنز تھے اور دونوں کے فیسر ایک جیسے تھے تو جنجر یہی سمجھتا ہے کہ وہ اسی کا بیٹا ہے شیباؤ کہتا ہے کہ تم کون ہو مجھے نیچے اتارو تو جنجر سے کہتا ہے کہ میں تمہارا ڈیڈ ہوں شیباؤ سمجھتا ہے کہ مام نے تو بتایا تھا کہ ڈیڈ بہت بیمار آتا تھا تو اس کی ریت ہو گئی جنجر سے کہتا ہے کہ تمہاری میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے تو چال کر میڈیسن پیو تو شیباؤ سے کہتا ہے کہ دیول مجھے چھوڑو میں ابھی مار رہی میڈیسن نہیں پیوں گا مگر جنجر زبردستی اسے اٹھا کر ساتھ دے جاتا ہے دوسرے سر پر دیکھتے ہیں کہ جن جب باہر آتی ہے تو کچھ لوگ جنجر کے بیٹے پرانجا کو بولی کر رہے تھے اور جن نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کا دوسرا بیٹا ہے ایک آدمی پرانجا کو کہہ رہا تھا کہ کیا تمہاری مام نے تمہیں سکھایا نہیں کہ جب کچھ چیز خریدتے ہیں تو اس کے لئے بیوی کرتے ہیں تو پرانجا کہتا ہے کہ میرے پاس مام نہیں صرف ڈیڈ ہے جن پاس آتی ہے تو اسے اٹھا کر کہتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے تمہارے پاس صرف مام ہے اور وہ ان لڑکوں کو لیسن سکھانا چاہتی تھی تو پرانجا سے کہتی ہے کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہو جب اور وہ ان لڑکوں سے فائٹ کرنے لگتی ہے تو پرانجا سوچتا ہے کہ اگر یہ میری مام ہے تو یہ بہت پاورفل ہے اور جن دونوں لڑکوں کو ہیٹ کر کے گرا دیتی ہے اور پھر وہ پرانجا کو دیکھتی ہے تو اس کا موں ابھی تک کھلا ہوا تھا کہ کوئی لیڈی اتنی پاورفل کیسے ہو سکتی ہے جن اس کا موں بند کرتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بولا تھا کہ کہیں بھی موں اٹھا کر نہ چلے جایا کرو اور پھر اسے پوچھتی ہے کہ تم نے یہ ڈریس کہاں سے لی میں نے تمہارے لئے یہ ڈریس نہیں خریدی تھی اور پرانجا کچھ بولنے ہی لگتا ہے کہ گرین پا کی کال ہا جاتی ہے تو جن اسے بات کرنے لگتی ہے گرین پا اسے بتاتا ہے کہ شاو بار گیا ہے میں تمہیں اس کے روم کا نمبر بتا رہا ہوں تم جا کر ایک بار اسے ملو جن بہت غصے میں آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں مچور ہوں تو اپنی ڈیسیجر خود لے سکتی ہوں اور وان کرتی ہے کہ اس میٹر فیلم اسے بات نہ کرنا ورنہ آپ مجھے بلیم نہ کرنا کہ میں آپ کے ساتھ روڈ ہو جاؤں گی اور جن پرانجا کو کچھ بولنے کر ٹائم ہی نہیں دیتی اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور پھر کار میں بٹھا کر کہتی ہے کہ موم کو ایک میٹر سال کرنا ہے تم یہیں بیٹھ کر میرا ویٹھ کرنا اور سوچتی ہے کہ مجھے ہر حال میں یہ شادی کینسل کرنا ہے اور اسی ابھی تک یہی لگتا تھا کہ چینجر نے اسے چیٹ کیا تھا اسی خارن شادی سے اس کا وشواس اٹھ چکا تھا دوسرے ساتھ پر دیکھتے ہیں کہ چینجر کا اسیسٹرن شیباؤ کی منتے کہا رہا تھا کہ تم اپنے ڈیڈ کو اور تنگ نہ کرو تم یہ میڈیسن پیو اور ہمیں یہ تو نہیں بتایا جاتا کہ چینجر ایسی ٹیکنیک یوز کیوں کرتا تھا مگر وہ اپنے ہارٹ کا بلڈ نکال کر پانی میں ڈالتا تھا اور اپنے بیٹے کو بلاتا تھا اس طرح اس کا بیٹا سروائیو کر رہا تھا اور اسیسٹرن کو بہت برا لگتا تھا کہ اگر ان کا بیٹا میڈیسن نہ پیے گا تو اس کے ماسٹر کا بلڈ ویسٹ ہو جائے گا شیباؤ میڈیسن گرا دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب میں سیکھ نہیں تو میں میڈیسن کیوں پیوں گا اسیسٹرن کو اس پر بہت غصہ آتا ہے تو چینجر کہتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں وہ ایک بر پھر سے اپنا بلڈ نکالتا ہے تو گلاس میں ڈالتا ہے اور اسیسٹرن کو اس کے لئے بہت برا لگ رہا تھا مگر چینجر اپنے بیٹے سے بہت بھابند کرتا تھا اور ایک بر پھر سے بلڈ میں کالنے پر اسے بلکل برا نہیں لگ رہا تھا مگر اسے بہت پین ہو رہی تھی تو وہ ایک میڈیسن کھاتا ہے اور اسیسٹرن سے کہتا ہے کہ میں بہت تھاگیا ہوں تھوڑے رائے بار تم ینگ ماسٹر کو یہ میڈیسن پلا دینا اور بتاتا ہے کہ میں شاؤ کے روم میں ریسٹ کرنے جا رہا ہوں وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو اسیسٹرن میڈیسن کی بارٹل دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ پین کلے نہیں یہ تو ڈراغ ہے اور چینجر شاؤ کے روم میں جاتا ہے تو پہلے اس کے ہارٹ میں بہت پین تھی اور ڈراغ کے قارن اس کے کنڈیشن خراب ہونے لگے ہیں اور یہ شاؤ کو لیسن سکھانے کے لیے اس کے روم میں آتی ہے تو چینجر اسے ہورڈ کھا لیتا ہے اور ڈراغ کا فیکٹ تھا کہ وہ اسے پہچان نہیں پاتا اور اسے یہ ہلا کر رہا تھا کہ وہ اس کی وائیو ہے اور وہ اپنی وائیو کو پیار سے لیٹر فور کہہ کر بڑایا کرتا تھا تو پوچھتا ہے کہ کیا تم لیٹر فور ہو اور بولتا ہے کہ پھر مجھے چھوڑ کر نہ جانا اور ین پانس سال بار یہ ورڈ سنتی ہے تو شاک رہ جاتی ہے اور فلیشے میں دیکھتی ہیں کہ جب اینے نے جن کو اپنی طرف سے مار دیا تھا تو چینجر کو وہ مانٹر پر ملی تھی وہ اسے اٹھا کر گھا لیاتا ہے مگر اس کا سال ایسی روا تھا کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ رڑکی کون ہے اور کس فیملی سے بلانگ کرتی ہے اور اس کی کیر کرتے ہیں وہ اسے محبت کرنے لگا تھا اور پھر وہ اسے شادی کھا لیتا ہے اور ین کو بتاتا ہے کہ داکٹر نے بولا ہے کہ تمہاری مینٹن ایج صرف 5 ایس ہے اور وہ حاصل اسے بتا رہا تھا کہ تمہاری ایج کتنی ہے اور ین کو اس کی بات سمجھ تو نہیں آتی وہ اس کا ہاتھ بیار سے پکٹی ہے تو کھیلے لگتی ہے اور چینجر کو اس کی کوئی بھی بات بری نہیں لگتی تھی وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارا نام نیان وین رکھا ہے اور ین نہیں چاہتی تھی کہ اس نے اسے یہ نام کیوں دیا کیونکہ اس کے پاس اتنا مائنڈ ہی نہیں تھا کہ وہ ایسی باتیں سوچتی اور پھر ہم پریزن میں دیکھتی ہیں جنجر ایک بر فیل سے اسے نیان وین کہہ کے بلاتا ہے تو ین کو اس پر بہت بساتا ہے کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ وین اس کی بھابی کا نام ہے اور وہ اپنی بھابی کو پسند کرتا ہے تو اسے سبسیٹورٹ سمجھ کر اس نے اسے یہ نام دیا ہے وہ اپنا نام سنتی ہے تو اسے بہت بساتا ہے تو کہتی ہے کہ تم تو وہاں چیٹر ہو وہ اسے ہٹکا کے گراتی ہے اور چلی جاتی ہے تو جنجر سوچتے ہے کہ لیٹل فور پھر سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور جن کی دوسری سیٹی میں رہتی تھی تو وہ سوچتی ہے کہ یہ یہاں کیسے آ گیا مگر اچھا ہوا کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں اور پھر وہ سوچتی ہے کہ چاہے اب میں فور نہیں مگر میرا فیس تو وہی ہے اور شاید وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اسی قرارن میں اسے یاد ہی نہیں اور وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈرنک تھا اسی قرارن وہ اسے پہچان نہیں پایا تب ہی ڈرائیور اسے کال کرتا ہے کہ یانگ ماسٹر پھر سے بھاگ گیا تو جن ایک بار پھر سے اسے ڈھونے جاتی ہے پرانجہ اسے جاتے دیکھتے ہیں تو کہتا ہے کہ سیسٹر سوری مجھے تو اپنے ڈیڈ کے پاس جانا ہے اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ آپ میری مام ہوتی مگر سوری کہ میں آپ کا بیٹا نہیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور ادھر شیباؤ بھی بھاگ چکا تھا اسیسٹر اسے ڈھون رہا تھا کہ اسے پرانجہ مل جاتا ہے تو وہ اس کی مندے کرتا ہے کہ یانگ ماسٹر آپ اپنے ڈیڈ کو اور تنگ نہ کریں آپ یہ میڈیسر پی لیں اور پرانجہ تو جانتا تھا کہ جب وہ میڈیسن پیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ میڈیسر پی لیتا ہے تب یہ چین یہ روم سے باہر آتا ہے تو اسیسٹر سے پوچھتا ہے کہ میرے روم سے کون لڑکی باہر آئی تھی اسیسٹر کہتا ہے کہ وہ لڑکی شین فیملی کی بیری ہے تو جنجی سوچتا ہے کہ شین فیملی کی بیری کی شادی میرے نیفیو کے ساتھ فیکس ہوئی ہے اسیسٹر پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو وہ لڑکی پسند آئی اگر ایسی بات ہے تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں تو جنجی کہتا ہے کہ میں اپنی نیان کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا اسیسٹر کہتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں کہ پانچ سال پہلے انہوں نے آپ کو ڈیووز دے دی تھی اور کار ایکسیڈن میں ان کی ڈیووز ہو گئی اور ہمیں تو ان کی ڈیووز بھی نہیں ملے اور کیا پتا کہ انہیں اینیوز نے کھا لیا ہو آپ اپنی لائف میں آگے بڑھیں فلیش بک میں دیکھتے ہیں کہ جنجی جب گھر واپس آتا ہے تو وینجنگ اسے ڈیووز کے پیپس دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ تمہاری وائف نے تمہیں ڈیووز دے دی اور وہ جانتی تھی کہ تم اپرارڈ جالے گئے ہو تو چانس دے کر وہ بھاگ گئے مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ راستے میں اس کا ایکسیڈن ہو جائے گا اور کہتی ہے ہمیں تو اس کی ڈیووز بھی نہیں ملی اور کیا پتا کہ اسے کسی اینیوز نے کھا لیا ہو اور پھر ہم پریزر میں دیکھتے ہیں جنجی کہتا ہے کہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ اس کا ایکسیڈن ہوا اور اس کی ڈیوز ہو گئے مگر میں یہ بات کبھی بھی نہیں مان سکتا کہ وہ مجھے ڈیووز دیتی اور پھر کہتا ہے کہ شین فیملی کی بیٹی ہماری فیملی میں شادی اس قرآن کرنا چاہتی ہے کہ وہ اور پاور فور بان جائے مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا تب ہی وہ پرانچہ کی کنڈیشن دیکھتے ہیں تو وہ گرنے والا تھا اور اس کی لفظ بلکل وائٹ ہو رہے تھے اسیسٹن کہتا ہے کہ اگر آپ نے اور پلان نکالا تو آپ کی لائف کو بھی ریسک ہوگا اور اگر آپ کی جان نہ بچے تو آپ اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائیں گے اور کہتا ہے کہ صرف اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ اسے ہارسپرنگ پول میں بات دیا جائے تو اس کی کنڈیشن سابل سکتی ہے مگر ہارسپرنگ شین فیملی کی پرابٹی ہے اگر شاہوں نے شین فیملی کی بیٹے سے شادی نہ کی تو وہ ہمیں اس پول کو یوز کرنے کے پرمیشن نہیں دیں گے چینج یہ کہتا ہے کہ لاسپرنگ میں اپنے بیٹے کو وہاں لے کر گیا پرابٹیز تھی تو اسی قارن جو کوئی اس پول میں بات لیتا اس کی ڈیزیز کی اور ہو جاتی تھی دوسرے سر پر دیکھتے ہیں کہ جن شیباؤ کو کھال لاتی ہے تو اسے بہت ڈانٹی ہے اور کہتی ہے کہ جب میں نے تمہیں بولا تھا کہ تم کار میں بیٹھنا تو تم وہاں سے بھاگے کیوں اور تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا شیباؤ اپنی مام کو نہیں بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ سوچتے ہیں کہ اس بیگ ڈیبل کا اسیسٹن بہت ڈینجرس ہے اور اگر میں اسے چکمہ دے کر بھاگتا نا تو میں کار تک آنا پاتا اور پھر وہ مام سے سوری کرتے ہیں کہ پھر ایسا نہیں ہوگا اور جن جی کو ہر ہر میں پرانجہ کو پچانا تھا تو وہ زبرزہ سی شین آوس آتا ہے تو گارڈز اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس کے گارڈ شین فیملی کے گارڈز سے فائٹ کرنے لگتے ہیں مگر جن جی اپنے بیٹے کو پول تک لے جاتا ہے ایک گارڈ جا کر جن کو بتاتا ہے تو وہ پول کے پاس آتے ہیں جن جی کا اسیسٹن اسے آگے نہیں جانے تھے تھا تو سوری کرتا ہے کہ ماسٹر کا بیٹا بہت بیمار تھا تو ہمیں ارجن اسے یہاں بات دلانا پڑا اور ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا کہ آپ سے پرمیشن لیں تب ہی جن جی وہاں آتا ہے تو اسیسٹن سے کہتا ہے کہ تم جا کر پرانجہ کو دیکھو اس سے میں بات کرتا ہوں اور جن کے فیل سے وہ اگلی سکیر مو ہو چکا تھا اور اب وہ فول بھی نہیں تھی تو وہ سے پہچان نہیں پاتا وہ جن سے سوری کرتا ہے کہ ہم نے آپ کے پرمیشن کے بینا آپ کے پول کو جوز کیا اور میرے گارڈز نے آپ کے گارڈز کو ہرٹ کیا تو اس کے بلدے میں ان کی چیٹمنٹ کے لئے ٹین پرسہ زیادہ پے کرو گا اور ایک ویسٹ کرتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے اسے ارجنس پاک ہی ضرورت ہے جن سے پوچھتی ہے کہ تمہارے بیٹے کی برث کیسے ہوئی اس کی مام کون ہے اور جنجی تو نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی وائف ہے تو وہ سے کچھ بھی کلیہ نہیں کرتا تو وہ سوری کر لیتا ہے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تو جن سوچتی ہے کہ اس نے ٹریک یوز کر کے ڈیووز کا ایگریمنٹ مجھ سے سائن کروایا تاکہ وینچنگ سے شادی کرے اور اب ان دونوں کا بیٹا بھی ہے اور کہتی ہے کہ ان دونوں نے مل کر میرے ساتھ جو کچھ کیا میں اس سب کا پتہ لوں گی تو اس سے کہتی ہے کہ یہ تمہارا آپ نہ پھول نہیں کہ تم جب جاہو یہاں آس ہوگو جن جی کہتا ہے کہ تم جو پرائز بولو گی میں تمہیں دوں گا جن اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے نیفیو سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تم کچھ ایسا کرو کہ یہ شادی کینسل ہو جائے جن جی اسے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کی آنکھیں بلکل جن جیسے ہیں مگر اس کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے یہ وہ لڑکی نہیں ہو سکتی اور پھر میری وارف تو فول تھی جن جی اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا اس کے علاوہ تم جو بولو گی میں تمہارے لے کروں گا اور پھر اسے ایموشنل بلیک میل کرنے کو کہتا ہے کہ میں نے سنائے کہ تمہارا بھی ایک بیٹا ہے اس سے تم جانتی ہو کہ پیرلز اپنے بچے کے لیے کیسے وریڈ ہوتے ہیں جن کہتی ہے کہ کیا تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو اور دل میں سوچتی ہے کہ اگر چینجے کو پتا چلے کہ شباؤ اس کا بیٹا ہے تو یہ کیا کرے گا اور سوچتی ہے کہ مجھے شباؤ کو اس سے چھپا کر رکھنا ہوگا اور وہ کیونکہ اس سے بدلہ رہنا چاہتی تھی تو کہتی ہے کہ مجھے ایک نینے کی ضرورت ہے اگر تم نینے کے سارے کام کرو اور پھر میں یہ ڈرائیور اور باڈی گارڈ کا بھی کام کرو تو میں تمہیں پرمیشن دوں گی کہ تم اس پور کو یوز کر سکتے ہو جن یہ کہتا ہے کہ میں چین فیملی کا ہیڈ ہوں تو میں سرورٹ نہیں بان سکتا جن کہتی ہے کہ اگر تمہیں اپنے بیٹے کی جان نہیں بچانی تو میں چلتی ہوں جن اسے روک لیتا ہے جن اپنے پاس کو یاد کرنے لگتی ہے اور فلیشو پر دیتی ہیں کہ جب وہ چینجے کی گھر رہا کہتی تھی تو میرز اسے بہت ٹورچر کیا کرتی تھی اور ایک دن وہ اس کا خواہ جلا دیتی ہیں اور وینچنگ نے کیونکہ اس کے مائن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میرز اسے جو ٹورچر کرتی ہیں وہ چینجے کے کہنے پر کرتی ہیں تو اب وہ یہی سمجھے دی تھی کہ چینجے بہت گروہ تھا وہ سب کو یاد کرتی ہے تو اپنے آنسوں صاف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایسے دکھاؤں گی کہ سرونٹ کی لائف کیسی ہوتی ہے چینجے اسے کہتی ہے کہ میں تمہارا سرونٹ بنی کے لئے رہ رہی ہوں یونچنگ سے کہتی ہے کہ میری تری کنڈیشنز ہیں پہلے یہ کہ تم میرا ہار آرڈر مانو گے اور دوسرے یہ کہ تم جا کر میرے گرینڈ پا کو مناو گے کہ میں تمہارے نیفل سے شادی نہیں کرو گی اور تھرٹھ یہ کہ تم میرے بیٹے کو کبھی بھی نہیں دیکھو گے اور دل میں سوچتی ہے کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو یہ سمجھ جائے گا کہ میں اس کی وائف ہوں اور چینجے نہیں جانتا تھا کہ سچ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پرامیس کرتا ہوں جنو سے کہتی ہے کہ تم میرے گھر رہو گے تو کبھی بھی اپنی لیمٹ کروس کرنے کی کوشش نہ کرنا تو چینجے پرامیس کرتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنی لیمٹ کروس نہیں کروں گا اور پھر وہ سوچتی ہے کہ اس کا اور وینچنگ کا ایک بیرہ ہے اور ان دونوں نے مل کر مجھے فریم کیا اور مار دیا تاکہ دونوں ایک دوسرے سیادی کریں اور جب وہ یہ بہت سوچتی ہے تو اسے بہت نفرت دونے لگتی ہے تو وہ اسے آرڈر دیتی ہے کہ جا کر میرے لیے کھانا بناوں چینجے جانے لگتا ہے کہ شباؤ جن کو مام کی آواز دے کر وہاں آ رہا تھا اور یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شباؤ کو دیکھیں تو وہ جلسی چینجے کو حق آ لیتی ہے شباؤ وہاں سے چلا چاہتی ہے تو جنو سے کہتی ہے کہ آم مجھے بھوک نہیں کل مارنگ میں بریک فاس جلدی بنانا آسیسن کہتا ہے کہ یہ کام میں کر دیتا ہوں مگر چینجے کہتا ہے کہ مجھے ہار ہار میں پرانچہ کو کیور کرنا ہے تو یہ کام مجھے کرنے پڑیں گے اور جیسے وہ بریف فاس لاکر ٹیبر پر آتا ہے تو جنو سے کہتی ہے کہ تم ٹیبر ساف کرو اور پھر وہ پانی پھینکتی ہے تو کہتی ہے کہ فلور کو ساف کرو اور وہ باہر بھر اسے ایڈیٹیٹ کار رہی تھی اور پھر وہ اسے ایگرمنٹ دیتی ہے تو کہتی ہے کہ اس پر سائن کرو آسیسن کہتا ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ یہ چین فیملی کے ہیٹ ہیں تو یہ کوکنگ واشنگ اور ڈرائیونگ جیسے کام نہیں کر سکتے آپ ایسا کر کے انہیں بھولی کر رہی ہیں جن کہتی ہے کہ اگر ایگرمنٹ سائن نہیں کرنا تو تم اپنے بیٹے کو لے کر جہاں سے چلے جاؤ اور یانگ ماسٹر آج کے بعد پھول کو یوز نہیں کر سکتا تو جن یہ جلزی سے سائن کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا ٹیم پر ایسا ہی ہے وہ کسی ٹیم بھی منع کر سکتی ہے اور جن کھانا کھانے لگتی ہے تو شریپس نکال کر سائٹ پر رکھتی ہے جن یہ کہتا ہے کہ کیا آپ کو شریپس پسان نہیں جن کہتا ہے کہ میں ڈیلیشیز ہور اینڈ پر کھا دی ہوں جن یہ اس کی بات سنتا ہے تو شوق رہ جاتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے کہ اس کی وائف کی بھی حیبٹ تھی کہ وہ ڈیلیشیز ہور اینڈ پر کھا دی تھی تو سوچتا ہے کہ ان دونوں کی نیچر ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہے تب ہی گرانٹ پا جن کو کال کرتا ہے کہ میں نے شاؤ کو گھر بلایا ہے تو آ کر اسے ملو وہ فون بند کرتی ہے تو جن جی سے کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں یہ بولا تھا کہ تم میری اور اپنے نیپیو کے شادی کینسل کرواؤ تو پھر گرانٹ پا نے شادی کے بعد کیوں کی تو جن جی کہتا ہے کہ میں نے تو انہیں بات کلیر کرنے کی کوشش کی تھی مگر تمہارے گرانٹ پا بات سمجھ نہیں پائے تو جن اسے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور ساری بات کلیر کرو اور وہ جن جی کو اپنے ساری ڈرائیور برنا کر لاتی ہے تو اسے بہت تانکہ رہی تھی مگر جن جی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سب کچھ برداشت کرتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ جب ٹائم آئے گا تو میں تم سے بدلہ لوں گا اور جیسے وہ لوگ شینہ اوساتے ہیں تو جن یہ مجبوری میں جن کے لیے دوڑ کھولتا ہے اور جیسے جن باہر آتی ہے تو اسے اٹھا لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تم اس سے ڈیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ایک ڈرائیور کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ اپنے ماسٹر کے شوز گندے نہ ہونے دے جن کہتی ہے کہ ایسا کونسا ڈرائیور کرتا ہے گرانٹ پا اور اینن باہر ہی کھڑے تھے تو گرانٹ پا جن سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ پبلک میں رومیس کر رہی ہو اور چھ سار پہلے تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور تم نے پہلے ہی ہمیں بہت بند نام کر دیا تھا اور آج کسی اور کو ڈھون لائی ہو اینن کہتی ہے کہ سیسر آپ کی شادی جن فیملی کے بیٹے سے شاد رہی ہے اور آپ اپنے ڈرائیور کے ساتھ رومیس کر رہی ہیں اور پوچھتی ہے کہ کیا پھر سے بھاگنے پر لینے کر رہی ہیں جن اسے سلایب کر دی ہے اور کہتی ہے کہ چھ سار پہلے تم نے مجھے مانٹر سے ہٹھ کر کے گرا دیا اور یہ تو اچھا ہوا کہ میں پانچ گئی اور تم نے ایسا اس کا رن کیا کہ فیملی کی وارث تم پانچ جاؤ اور مجھے زندہ دے کر تمہیں دکھ تو ہو رہا ہوگا اینن نام بھول دی ہے تو جن ایک بھر پھر سے اسے سلایب کر دی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری ایلڈر سیسرن ہوں تو تم میرے سامنے بول کیوں رہی ہو گرینپا کہتا ہے کہ اینن نے کلیر تو کر دیا تھا کہ چھ سار پہلے صرف تمہارا ایکسلٹ میں ہوا تھا اس کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا اور پھر کہتا ہے کہ تم میں لڑکوں کی کمی تھی جو تم کسی وائر مین کے ساتھ بھاگ گئی اور آپ دیکھو کہ تم اپنے ڈرائیور کے ساتھ ان پانچ گا رہی ہو چینجر کو بہت برا لگتا ہے تو بولتا ہے کہ میں ڈرائیور نہیں ہوں اینن کہتی ہے کہ جاہے تم ہینڈسم ہو مگر چین فیملی کے شاہے جیسے ریچ نہیں ہو سکتے اینن کہتی ہے کہ اگر شاہے بہت ہینڈسم اور ریچ ہے تو تم اسے شادی کر لو تب ہی شاہے وہاں آتا ہے تو وہ چینجر کو تھرڈ انکر کہہ کر بلاتا ہے اینن اور گرینپا اسے ساری کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پاتا تھا کہ تم چین فیملی کے ہیڈ ہو چینجر کہتا ہے کہ نہیں اس ٹائم تم میں صرف ڈرائیور ہوں اور اینن کو کیونکہ شاہے سے شادی نہیں کرنا تھی تو وہ شاہے کرتی ہے کہ وہ اور چینجر دونوں لور ہے شاہے کہتا ہے کہ آپ مجھے بہت اچھی لگی میں آپ سے شادی کروں گا مگر جن چینجر کے شورڈر پر سار رکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ آپ یہ کسی کو کلیر نہیں کرے گا کہ ہم دونوں میں کوئی ریلیشن نہیں مگر چینجر اسے دور کرتا ہے تو سب کو کلیر کرتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار تھا میں آپ کی فیملی کا ہارسپرنگ پول جوز کرنا چاہتا تھا تو میں نے جن کے ساتھ کنٹریکٹ سائن کیا ہے اور شاہے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ بات ہے تو شاہے ایک ور فیسر سے پرپوز کرتا ہے کہ ہم میرے ساتھ شادی کریں جن اسے کہتی ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے تو میں تم سے شادی نہیں کر سکتی وہ چلی جاتی ہے تو جنجر بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے جن اس کا کالر پکڑ کے کہتی ہے کہ تم نے ایگریمیٹ کیا تھا کہ تم یہ شادی کینسل کروا گئے مگر تم نے اپنا پرامیس پورا نہیں کیا تو جنجر کہتا ہے کہ شاہے تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا تب ہی شباہ اسے آواز دیتا ہے تو جن جنجر کو زبردستی کار میں بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے پرامیس کیا تھا کہ تم میرے بیٹے کو نہیں دیکھو گے جنجر اس کا تھوڑا سا فیس دیکھ لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ پرانچہ یہاں کیسے آیا جن اسے زبردستی کار میں بٹھاتی ہے تو کہتی ہے کہ اگر تم نے پرامیس توڑا تو میں بھی ایکرمنٹ کینسل کر دوں گے جنجر اس کا ہاتھ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسا نشان تو میری وائف کے ہاتھ پر تھا تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم لیٹر فور ہو جن کہتی ہے کہ تم کس زیادہ ہی سوچ رہے ہو اور تمہیں ہر کسی میں اپنی وائف ہی نظر آتی ہے اور وہ باہر جاتی ہے تو شباہ اسے کہتی ہے کہ تم نے تو بولا تھا کہ تمہیں بیگ ڈیول سے ڈر لگتا ہے تو تم اس کے سامنے کے آئے شباہ کہتا ہے کہ مجھے کیا فتا تھا کہ وہ یہاں بھی آ سکتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ ڈیول ہے تو آپ اسے کس کیوں گا رہی تھی جن کہتی ہے کہ میں نے اسے کس نہیں کیا بلکہ وہ تو مجھے بولی کر رہا تھا اور میں اسے فائل کر رہی تھی جنجر شباہ کو دور سے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ پرانچہ جیسا کیوں لگتا ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میں پرانچہ کے لئے بہت وریڈ ہوں تو اسی گرن مجھے ہر جگہ وہی نظر آ رہا ہے اور شاید اس ایج میں ہر بجے کی فزیک ایسی ہوتی ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر میرا دوسرا بیٹا زندہ ہوتا تو وہ بھی پرانچہ کی ایج کا ہوتا اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے شباہ کا سکول چیج کا نہ ہوگا اگر یہ چینجے کے بیٹے کے سکول میں گیا تو یہ وہاں میرے بیٹے کو دیکھ سکتا ہے یہ باہر آ جاتا ہے تو وہ اس کا ہیلپن نہیں اتار دی چینجے سے بتاتا ہے کہ میں نے کھانا ریڈی کر دیا اور وہ لوگ اندر آتے ہیں تو ٹیبل پر سارے کھانے جن کی پسند کے تھے چینجے سے بتاتا ہے کہ میری وائی کو یہ سارے کھانے پسند تھے تو مجھے لگا کہ آپ کو بھی یہ کھانا پسند آئے گا تو یہ سوچتی ہے کہ ابھی بھی اس کے دل میں میں ہوں اور وہ اس کے لئے سافٹ پڑھنے ہی لگتی ہے کہ وینجنگ چینجے کو کال کرتی ہے اور جیسے وہ وینجنگ کی آواز سنتی ہے تو سوچتی ہے کہ ان دنوں کو ایک بیٹا ہے یہ میرا کبھی نہیں بان سکتا اور چینجے پہ بہت مور میں وینجنگ سے باتیں کر رہا تھا تو جن کو بہت غصہ آتا ہے تو کہتی ہے کہ تم باہر جا کر بات کرو ہمیں ڈیسٹاب نہ کرو چینجے باہر آتا ہے تو وینجنگ پہلے اسے پر آجا کر پوچھتی ہے اور پھر وہ اپنے بیڑے کبھر میں بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شیعہ نے بہت بار تمہیں کال کی مگر تم نے ہماری کار رسیب نہیں کی اور کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ اس کے ڈیٹ کی ریت ہو چکی ہے اور وہ تمہیں ہی اپنے ڈیٹ مانتا ہے مگر تم ہو کہ اس سے پیار سے بات ہی نہیں کرتے اور تم نے ہمارا نمبر بلوک کر دیا اور چینجے جانتا تھا کہ پرانجا شیعہ کو پسند نہیں کرتا تو اس نے یہ کام کیا ہوگا تو وہ اسے سوری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ کام ہو تو میرے سیسٹرن کو کال کار دیا کرو اور جیسے پرانجا کے پاس آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے شیعہ کو بلوک کیا تھا اور وہ تمہارا بھائی ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو پرانجا کہتے ہیں کہ شیعہ میرا بھائی نہیں اور نہ ہی آنٹ بینجنگ میری مام ہے میں اسے کبھی بھی بات نہیں کروں گا اور کہتا ہے کہ آپ بھی ان سے شادی کرنے کے بارے میں نہ سوچنا تو جنجا کہتا ہے کہ پھر تم کیسے چاہتے ہو کہ میں شادی کروں تو پرانجا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بیوٹیفل سیسٹر سے آپ شادی کریں اور انہیں میری مام بڑھائیں جنجا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کس کے بارے بات کر رہا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ لڑ کی کون ہے پرانجا کہتا ہے کہ وہ بائیک چلاتی ہے تو جنجا کو سمجھ رہا جاتی ہے کہ وہ جن کے بارے میں بات کر رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ خود تو وہ اپنے بیٹے کا مجھے فیس بھی نہیں دیکھنے دیتی اور میری بیٹے کو منا رہے ہیں کہ میں اسے شادی کروں تو وہ پرانجا سے کہتا ہے کہ تم یاد رکھنا کہ تمہاری مام صرف ایک تھی جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کا نام نیانوین تھا اس کے علاوہ میں کسی آرلر کی سے کبھی شادی نہیں کروں گا اور پھر اسے کہتا ہے کہ تم جا کر کھانا کھاؤ آدھے گھڑے بعد تمہیں پھول میں جانا ہے پرانجا اوکے بولتا ہے مگر سوچتا ہے کہ اگر میں سیسٹر اور ڈیڈ کو ملواؤں تو یہ دونوں ایک دست سے محبت کرنے لگیں گے اور پرانجا چینج کر کے باہر آتا ہے تو وہ بات کے لیے جا رہا تھا راستے میں اسے جن ملتی ہے تو وہ اسے شباو سمجھتی ہے تو اس کا حاتفہ کر لیتی ہے تو پرانجا اسے کہتا ہے کہ بیوٹیفل سیسٹر آپ یہاں کیسے ہیں جن کہتی ہے کہ تم مجھے سیسٹر نہیں بلکہ فیری بلالیا کرو اور جن کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اسے ایسی باتیں اس لیے کہا رہا ہے کہ اسے ہومورٹن کرا پڑا کیونکہ شباو سٹڈی میں اچھا نہیں تھا تو وہ اسے کہتی ہے کہ پہلے تم جا کر ہومورٹ کرے اور اس کے بعد جا کر سونا وہ بہت پیار سے اس کا حاتفہ کرتی ہے تو پرانجا سوچتا ہے کہ اگر میری مام ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی پیار سے میرا ہاتھ بگڑ دی اور پھر وہ اسے شباو کے روم میں لاتی ہے تو چیئر پر بٹھا کر کہتی ہے کہ میں تمہارے فروٹ لاتی ہوں تب تک تم ہومورٹ کرو اور پرانجا کے لیے وہاں ہر چیز نہیں تھی تو وہ روم کو دیکھنے لگتے ہیں تب ہی وہاں ایک بنی ڈال دیکھتے ہیں تو سوچتا ہے کہ ایسی ڈال میری مام نے میرے لیے بنائی تھی جسے شیعہ نے پھار دیا تھا اور وہ اپنی مام کو مس کرنے لگتے ہیں اور ان کے دیئے ہوئے ٹوئے کو بھی وہ رونے لگتے ہیں تب ہی جین آتی ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو اور اسے یہ ہی لگ رہا تھا کہ وہ ہومورٹ نہیں کرنا چاہتا تو وہ کہتی ہے کہ چاہے تم ہومورٹ نہ کرو تو میں اسے سیڑ نہ ہو تو پرانجا سوچتا ہے کہ شاید بیوٹیفل سسٹر کا بیٹا میرے جیسے دیکھتا ہے اسی قرآن یہ اپنا بیٹا سمجھ کر مجھ سے پیار کر رہی ہے اور اگر میں گوڑ بوائی بان کر ان کی بات مانوں تو یہ مجھے پیار کریں گی اور جب وہ ہومورٹ کرنے لگتے ہیں تو اسے سارے کوئیشن بہت ایزی لگ رہے تھے تو وہ جلدی جلدی ہومورٹ فینش کر لیتا ہے اور دوسرے صرف میں دیکھتے ہیں کہ شیباؤ اپنی مام کو آوازیں دیتا آ رہا تھا کہ وہ ایکسیدنٹلی چینجے کے روم میں آ جاتا ہے اور یہ سارا گھر اس کا اپنا ہی تھا تو اسی قرآن بھی ایسے گھوم رہا تھا وہ چینجے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ڈیول کنگ تم یہاں کیسے آئے اور دل میں سوچتا ہے کہ شاید میں رونگ روم میں آ گیا مگر اس نے مام کو بولی کیا تھا تو مجھے اسے لیسن سکھانا پڑے گا چینجے اسے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے سکھایا ہے کہ اپنے ڈیول کو ڈیول بولتے ہیں اور پوچھتا ہے کہ بات لینے کے بعد تم کیسا فیل کر رہے ہو اور کیا تمہیں اچھا لگ رہا ہے شباؤ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو بیٹھ کروں گا تو میں اچھا فیل کروں گا اور وہ سے ہٹ کرنے کے لیے آگے آتا ہے تب ہی بادل کر رہتے ہیں تو وہ چینجے کو ہورڈ کر لیتا ہے چینجے سوچتا ہے کہ پرانچہ تو کبھی بھی تھنڈر ساؤنٹ سے نہیں ڈرہا تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم ڈار کیوں رہی ہو شباؤ کہتا ہے کہ میں ڈار تو نہیں رہا مجھے آج رات آپ کے ساتھ ہی سونا ہے چینج سوچتا ہے کہ جب یہ 3 years کا تھا تب سے اس نے میرے پاس سونا چھوڑ دیا اور سوچتا ہے کہ آج اسے کیا ہوا اور پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ بچہ ہے تو بچوں کے مور کا کیا پتا شباؤ سے کہتا ہے کہ مجھے بیٹھ ٹائم سٹوڈی سنائیں چینجے اسے سٹوڈی سناتا ہے تو شباؤ کو جلدی ہی نیند آنے لگتی ہے تو وہ سوچتا ہے تو سوچتا ہے کہ اگر یہ موم کو بھولی نہ کرے تو یہ میرے ڈائیٹ بان سکتا ہے اور پھر وہ چینجے کے پاس سے سوچاتا ہے جب مارننگ ہوتی ہے تو اسسسران چینجے کو کال کرتا ہے کہ ڈاکٹر ینگ ماسٹر کے چیک اپ کے لیے آئی ہے تو چینجے شباؤ کو چیک اپ کے لیے لاتا ہے اور وہاں اینن کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اینن اسے بتاتی ہے کہ جو ڈاکٹر آپ کے بیٹے کا چیک اپ کرنے آتا ہے میں اس کی ڈیسائپل ہوں اور وہ ایبرارڈ گیا ہے تو انہوں نے مجھے پھیجا ہے کہ میں آپ کے بیٹے کا چیک اپ کروں اور جیسے وہ وہاں بچے کو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ اس کا فیس بلکل میری سسٹر کے بیٹے جیسا ہے اور شباؤ تو جانتا تھا کہ وہ اس کی آنٹ ہے تو سوچتے ہیں کہ یہ یہاں کیسے آئی چینجے اس سے کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے کی پاس چیک کرو اینن اس کی پاس چیک کرنے لگتی ہے تو شباؤ اسے اپنے پاس نہیں آنے دیتا اور کہتا ہے کہ تم لڑکی ہو تو تم مجھ سے دو رہو مگر چینجے زبرد سے اس کی پاس اس کے ہاتھ میں دیتا ہے تو اینن اس کی پاس دے کر کہتی ہے کہ یہ تو بلکل ہیلدی ہو گیا اور سوچتی ہے کہ کیا ہارسپرنگ میں ایسا میریکل ہے کہ کوئی بھی اس میں بات رہنے سے چیک ہو سکتا ہے چینجے اس سے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا اب کیسا ہے اینن سوچتی ہے کہ اگر میں نے یہ بولا کہ یہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے تو چینجے کہ کلوز ہونے کا میرا چانس چلا جائے گا تو وہ سوچتی ہے کہ میں اس کی لئے تری باس کا ارینج اور کروں گی اور میں ہر روز اسے مساج دیا کروں گی اور میری ٹریٹمنٹ سے یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا شباؤ کہتا ہے کہ جب میں سیک نہیں تو میں تم سے ٹریٹمنٹ کیوں کرواؤں گا چینجے سوچتا ہے کہ پرانچہ ایسی لینگویج کبھی بھی جوز نہیں کرتا وہ بہت کنفیوز ہونے لگتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا اور جب وہ خود اس کی پرس یہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس نے تو ریکوور کھا لیا تو وہ اینن سے کہتا ہے کہ تم نے جھوڑ کیوں بولا اس کی پرس تو بلکل نورم ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے ٹیچر کو بولنا کہ نیکس ٹائم تمہیں یہاں نہ بھیجے اینن وہاں سے جانے سے منع کر دیتی ہے تو وہ اسیسرن سے کہتا ہے تو اسیسرن اسے ہٹ کر کے وہاں سے بھیجتا ہے اینن وہاں ایک گارڈ کو دیکھتی ہے تو اسے ڈائمینڈ کی رنگ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ رنگ تمہاری ہو جائے گی مگر اس کے بعدے تم ینگ ماسٹر کو پانی میں پھینکنا اور پھر تم ٹائم پر اسے بچا لینا اور ہیرو بان جانا اور تمہیں ڈول بینفیٹ ہوگا کہ رنگ بھی تمہاری اور ہیرو بھی تم بان جاؤ گے شباو وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ ان کی باتیں سن لیتا ہے اور وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کوئی اور بھی بچا ہے اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کی آن اس کے انگیے سے پلان کر رہی ہے اور جب وہ وہاں سے جان لگتا ہے تو پرانجہ بھی ادھر ہی آ رہا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو رکھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا فیس دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں تو بھی این اینڈوں نے مڑ کر دیکھنے لگتی ہے تو دونوں چھپ جاتے ہیں شباو کہتا ہے کہ ہم دونوں تو ایک ہی جیسے دیکھتے ہیں اسی قرآن تمہارا ڈیول ڈیر سمجھتا ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں پرانجہ کہتا ہے کہ میری ٹیچر نے بولا کہ صرف ٹوین بیبی ایک جیسے دیکھتے ہیں تو شباو پوچھتا ہے کہ ہم دونوں ٹوینز ہیں پرانجہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا مگر میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں تمہارا رول پلئے نہیں کر سکتا اسی قرآن میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا تم اپنا بیگ لے کر سکول جاؤ کیونکہ تمہاری مام تمہارے بیہافر مجھے سکول بھیجنے والی تھی شباو اپنا بیگ لیتا ہے تو سکول جانے لگتا ہے ایلن گارڈ کو آرڈر کرتی ہے تو وہ شباو کو پرانجہ سمجھتا ہے تو اسے اٹھا کر پور میں پھینک دیتا ہے پرانجہ چلاتا ہے کہ ریڈ میری آ کر ہیلپ کریں جن شور کی آواز ان کے باہر آتی ہے تو اپنے گارڈز کو آرڈر کرتی ہے تو وہ رک شباو کو نکال دیتے ہیں وہ شباو کو میر کے ساتھ اندر بھیج جاتی ہے ادھر چینجی آتا ہے تو پرانجہ کہتا ہے کہ اس بیہر ڈار نے چائل کو مارنے کی کوشش کی اینن کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا پرانجہ اپنے ڈیڈ کی ٹانگ سے لپر جاتا ہے چینجی اینن سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا کبھی بھی جھوڑ نہیں بولتا اور اسیسنٹ کو کہتا ہے کہ پتہ لگاؤ کہ ایسا کیسے ہوا اسیسنٹ وہاں گارڈ پولاتا ہے تو گارڈ کنفیس کر لیتا ہے کہ اس نے مجھے ڈائیمنٹ کی رنگ دی اور اس کے بلدے اس نے مجھے بولا کہ میں اس بچے کو پانے میں پھینکو اینن کہتی ہے کہ یہ رنگ میری نہیں بلکہ جن کی ہے اور اس نے آرڈر دیا ہوگا کہ یہ تمہارے بیٹے کو مار دے کیونکہ یہ تمہارے بیٹے کو پسان نہیں کرتی جین آگے آتی ہے تو کہتی ہے کہ ہم لوگ فنگر پرنٹ چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ رنگ گارڈ کو کس نہ دی اینن ڈر جاتی ہے تو کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتی مگر جینج یہ اپنے اسیسنٹ کو آرڈر دیتا ہے کہ پتہ لگاؤ کہ اس پر فنگر پرنٹ کس کے ہیں جین اینن کو سلاپ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ چھے سار پہلے تم نے مجھے پوائزن دیا اور مانٹن سے نیچے گرا دیا اور تمہارے کارن میرا فیس ڈیمج ہو گیا اور کہ تم اپنے پاس کے گناہ کو بھول چکی ہو چینج یہ سوچتے ہیں کہ میری لیٹر فول کو بھی پوائزن دیا گیا تھا اور اسے مانٹن سے نیچے پھینکا گیا تھا وہ اپنے اسیسنٹ سے کہتے ہیں کہ ایننڈ کو پولیس ٹیشن لے جاؤ اور جین سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا ایکسڈنٹ کیسے ہوا تھا اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم میری لیٹر فول ہو جن منع کر کے اندر چل جاتی ہے چینج یہ اس کے پیچھے ہی آتا ہے تو جن نے سلیپر پہنے ہوئے تھے وہ اس کے پاؤں پر ایک نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری لیٹر فول کے پاؤں پر ایسا نشان تھا اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم میری لیٹر فول ہو جن اسے کہتی ہے کہ تمہاری تو ساری فیملی کی فول ہے تو چینجوں سے کہتے ہیں کہ تمہاری ہر حیبٹ میری وائف جیسی ہے اور اس کے ہاتھ پر بھی ایسے ہی جلے کا نشان تھا اور پاؤں پر بھی برد ماغ تھا اور تم مان کیوں لیتی کہ تم ہی میری وائف ہو جنہوں سے کہتی ہے کہ میری نیچر تمہاری وائف جیسی اس قارن ہے کہ میں تمہاری وائف کو جانتی ہوں تو چینجے اس کی منتر کرتا رہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میری وائف کہاں ہے جنہوں سے کہتی ہے کہ کل ایک پارٹی ہے تو تمہیں میرے ساتھ باڈی گارڈ بن کر ساتھ جانا ہے اور جب وہ لوگ پارٹی کے لیے آتے ہیں تو چینجے اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کی اب کنیشن کیسی ہے جن کہتی ہے کہ تمہیں اس کے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں چینجے کہتے ہیں کہ میری بیٹے کو تمہارے بیٹے کی فکر رہتی ہے تو اسی قارن میں اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور جنہیں بھی کیونکہ پرانچہ کی صرف بیٹے کی تھی تو وہ سوچتی ہے کہ اس کا بیٹا میرے بیٹے جیسا لگ رہا تھا اور پھر وہ سوچتی ہے کہ اس کی ایٹ بھی فائیوی ایس ہے تو فائیوی ایٹ کے سارے بچے بیک سے ایک جیسے دکھتے ہوں گے اور جب وہ لوگ پارٹی میں جاتے ہیں تو این این کی ایک فرنڈ جیانگ چین کو بولی کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلے تمہارا کریکٹر اچھا نہیں اور اب تم ایک بارڈی گارڈ کے ساتھ خوک ہو رہی ہو اور کہ تمہیں شوق کی ریپوریشن کے پرواہ نہیں جین اسے سلاب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نہیں جانتی کہنے نے پہلے مجھے مار ہی دیا تھا اور بار بار سلاب کر کے کہتی ہے کہ تم تو اپنی فرنڈ کی ساری ریالٹی جانتی ہو تو تم مجھے بلیم کیوں کر رہی ہو جیانگ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے تو وہ جین کو مارنے کے لیے آگے جاتی ہے مگر جین سامنے آجاتا ہے تو نائف اسے لگ جاتی ہے تو جو پرسن پارٹی دے رہا تھا تو وہ چینجے سے کہتے ہیں کہ آپ جا کر چینج کر لیں اور ہوس باوبنگ اور اہلی چینجے کو جانتا تھا تو اسے ہنر وہ سے ریسپیکٹ دے رہا تھا جین چینجے کے ساتھ ہاتھی ہے تو اس کی بینڈج کرنے لگتی ہے چینجے سے کہتے ہیں کہ تم دور آ کر میڈیسن لگاؤ جین اسے تانگ کرنے لگتی ہے مگر اس کا ہاتھ اس کی انجری کو ٹاش کرتے ہیں تو وہ چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جان پوچھ کر مجھے ہرٹ کیا تب ہی میڈ اس سے پوچھنے آتی ہے کہ آپ کی ڈریس کا سائز کیا ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا میں میڈیم ڈریس لاؤں تو جن کہتی ہے کہ میڈیم نہیں بلکہ لارج لانا جنجر سے پوچھتا ہے کہ تم کیسے جانتی ہو کہ میری ڈریس کا سائز لارج ہے اور بتاؤ کہ کیا تم میری لیٹر فول ہو تو جن سوچتی ہے کہ اس نے وینچی کو خود بھیجا تھا کہ وہ ڈریس ایگریمنٹ پر مجھ سے سائن کروائے اور آپ یہ ایسا پر ایٹرینڈ کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے بہت محبت کر رہا تھا تو وہ سے کہتی ہے کہ جب تمہاری شادی وینچنگ سے ہو چکی ہے تو تم اپنی لیٹر فول کا کیوں پوچھ رہے ہو اور کہ تم دو وائف ایک ساس رکھنا چاہتے ہو جن یہ کہتا ہے کہ میں نے کب بولا کہ وہ میری وائف ہے تو یہ سوچتی ہے کہ ان دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے تو یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے اور جب وہ باہر جاتی ہے تو ایک آفیسر جس کا نام زاؤ تھا وہ اسے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چینجے پتا کروا رہا ہے کہ پانچ سال سے آپ کہاں تھی اور آپ نے کیا 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 اور زاؤ کیونکہ جن کے انڈر کام کرتا تھا تو وہ اسے پوچھے بھی نہ کوئی کام نہیں کرتا تھا جن اسے پوچھتی ہے کہ تم مجھے چینجے کے بارے میں ڈیٹریلز بتاؤ تو زاؤ اسے کہتا ہے کہ میسٹر جن نے اپنی وائف کی ڈیٹھ کے بعد دوسری شادی نہیں کی جن کہتا ہے کہ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا بیٹا کہاں سے آیا تو زاؤ کہتا ہے کہ میں پتہ لگاتا ہوں کہ اس کا بیٹا کہاں سے آیا نیکسین میں دیکھتے ہیں کہ جن کا گرانٹ پاو سے کہتا ہے کہ تم بو فیملی کے بیٹے باووینگ کے ساتھ ڈیٹھ کے لے جاؤ شاؤ اور باووینگ میں سے جو تمہیں پسند آئے ہم تمہاری شادی اسی سے کریں گے تو وہ باووینگ کے ساتھ ڈیٹھ کے لے جاتی ہے اور شباؤ اس کے ساتھ ہی تھا تو باووینگ کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہا تھا اور جیسے وہ لگ باست سٹارٹ کرنے لگتے ہیں کہ جن یہ شاؤ کو لے کر وہاں آتا ہے جن اسے وہاں دیکھا ہے راؤ جاتی ہے وہ شباؤ کو جا کر کار میں بٹھاتی ہے تو کہتی ہے کہ ڈیبل کو اپنا فیز نہ دیکھنے دینا وہ جا کر چنجے سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو چنجے کہتا ہے کہ میرا نیفیو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے قرآن میں سے یہاں لیا ہوں اور یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شباؤ کو دیکھے تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے ابھی کار چھوڑ کر آؤ وہ جا کر کار میں پیٹھتی ہے مگر جیسے وہ لوگ دور جاتے ہیں تو کار رکھ جاتی ہے جن اسے کہتی ہے کہ تم باہر جا کر ٹائر شاک کرو اور چنجے جیسے جا کر ٹائر شاک کرنے لگتا ہے تو جن کار چلانے لگتی ہے اور اس کا پلان یہی تھا کہ وہ کار لے گا یہاں سے چلی جائے گی اور اسے اکیلا چھوڑ جائے گی مگر کار میں گیس ختم ہو چکی تھی چنجے کہتا ہے کہ میں کسی کو کال کر کے بلاتا ہوں مگر وہاں سگنل نہیں تھے تو چنجے کہتا ہے کہ سامنے ایک ہوتل ہے تو ہم وہاں چلتے ہیں اور وہاں جا کر کسی کو کال کرتے ہیں اور جب وہ لوگ ہوتل آتے ہیں تو تیز بارش ہونے لگتی ہے تو ہوتل مینجمنٹ ہونے کہتی ہے کہ جب تک بارش نہیں رکھتی ہم لوگ سگنل فیکس نہیں کر سکتے اور وہ دونوں مجبوری میں ایک ہی روم میں رکھتے ہیں تو جن جب سوتی ہے تو نیند میں بول رہی تھی کہ تم مجھے ڈیووس نہ دو چنجے سمجھتا ہے کہ وہ اس کی وائف ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے لیٹر فول ہو جن کہتی ہے کہ نہیں میں شین فیملی کی بیری ہوں اور جن کے اسے بہت سے قویشن کرتا ہے مگر اسے کوئی بھی کلو نہیں ملتا اور مارننگ میں جن جاگتی ہے تو وہ باہر جا چکا تھا اور چنجے جب آتا ہے تو وہ سے کہتا ہے کہ تم ساری رات ایک ہی بات بول دی رہی کہ تم مجھے ڈیووس نہ دو اور پوچھتا ہے کہ تمہارا خاسپنڈ کا ہے اس نے تمہیں ڈیووس کیو دی تو جن سوچتی ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ اکیلی رہی تو میری ساری پور کھول جائے گی اور پھر وہ پلان کرنے لگتی ہے کہ وہ اپنی ریالٹی کے بارے میں اسے بتائے اور سگنل آ چکے تھے تب ہی وینجنگ جنجے کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بار بار کال کی تو تمہارا فون بند کیوں تھا اور شیعہ کی آواز فون سے باہر آ رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ کیا ڈیڈ آپ ہمیں ڈسلائک کرتے ہیں جو آپ ہم سے ملے نہیں آتے اور جن کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وینجنگ اور جنجے کا ایک بیٹا ہے تو اس کے ہاں سے گلاس چھوٹ جاتا ہے وہ بہت ڈسال ہو کر وہاں سے چلے جاتی ہے وینجنگ جنجے سے کہتی ہے کہ میں نے شیعہ کو بار بار بولا کہ تم اس کے انکل ہو تو وہ تمہیں ڈیڈ کر کے نہ بلائے کرو جنجے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اور شیعہ کا فادر میرا بھائی تھا اگر وہ مجھے ڈیڈ کر کے بلائے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں جنجے فون بند کرنے لگتا ہے تو جن کو آوازیں دے رہا تھا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں وینجنگ اس کی بات سن لیتی ہے تو سوچتی ہے کہ یہ جن کون ہے اور ہم دونوں کی بیچ میں کیوں آگئی جنجے جن کو بلانے آتا ہے تو وہ بہت سیڈ ہو رہی تھی مگر وہ خود کو کنٹرول کر لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہارے کتنے کٹس ہیں جنجے کہتا ہے کہ دو جن اس کی بات سنتی ہے تو سمائل کرنے لگتی ہے تو جنجے سوچتا ہے کہ اس کی سمائل بلکل میرے لیتر فور جیسی ہے اور پھرکس سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے پساند کرنے لگی ہو اور جیلوس ہو رہی ہو کہ مجھے کسی لڑکی کی کول آئی یہ سوچتی ہے کہ ان دونوں کے بیبی کی برت ہونے والی تھی اسی قرار دونوں نے مل کر پلان کیا اور مجھے کار ایکسٹرنٹ میں مار دیا تاکہ میں ان دونوں کے راستے سے ہر جاؤں اور سوچتی ہے کہ اس کے قرار میں نے اپنے ایک بیبی کو کھو دیا اسے بہت غصہ آتا ہے تو رونے لگ دیا اور چینجے کے ہاتھ پر کار کر باہر آ جاتی ہے یہ اس کی پیچھے آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ڈاغ ہو جو مجھے بائٹ کیا جن اسے ہٹ کر کے باہر چلے جاتی ہے اسیسرن انہیں لینے آیا ہوا تھا تو سوچتے ہیں کہ میس چین نے باس کو ہٹ کیا تو انہوں نے اسے کچھ نہیں بولا اور کیا یہ ان سے محبت کرنے لگے ہیں اور جن کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک کار میں نہیں بیٹھنا چاہتی تھی اور چینجے آ کر کار میں بیٹھنے لگتا ہے تو یہ نو سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی تم دوسری کار سے گھر چلے جاؤ اور جیسے وہ لوگ گھار آتے ہیں تو اسی بہت سامنے ہی کھڑا تھا اور وہ اپنی مام اور چینجے کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اگر دونوں کو یہ بات باتا چل گئی کہ ان دونوں کے بیٹے ایک جیسے دیکھتے ہیں تو ہم دونوں کی پول کھول جائے گی اور دونوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ مام اور ڈیڈ کی محبت حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کا روڈ پلے کریں گے اس لئے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پول کھولے تو وہ جا کر چینجے کو حق کا لیتا ہے اور جن کو لگ رہا تھا کہ سامنے اس کا بیٹا ہے تو وہ باہر ہر نگتی ہے مگر اس کا ساری ہی رو جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے جنجے کہتے ہیں کہ تم اسے لڑنے کے لئے نئے بہنے ڈھونڈ رہی ہو اور اب تم بول رہی ہو کہ میرا بیٹا بھی تمہارا بیٹا ہے جنو سے کہتی ہے کہ مجھے اپنے بیٹا کا فیس دکھاؤ کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ تمہارا بیٹا اور وہ شباو سے پوچھ رہی تھی کہ تمہارا نام کیا ہے اور شباو پیچھے موڑ کر نہیں دیکھتا اور جنجے سے کہتے ہیں کہ بیوری ہوئے سسٹرہ سار ہی رو ہے تو آپ کو انہیں اٹھا کر اندر لے جائیں اور خود وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کہ مام کو پتہ نہ چلے کہ وہ وہاں ہے اور جنجے جیسے اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے تو گرنے لگتی ہے جنجے اسے ہورڈ کر لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم جان پوچھ کے مجھ پر گری جن کو اس پر بہت غصہ آتا ہے تو اسیسن سے کہتی ہے کہ اندر جانے میں میری ہیلپ کرو جنجے اسے اٹھا لیتا ہے یہ سوچتی ہے کہ اگر یہ اندر گیا اور وہ اسے اٹھا کر اندر لے جاتا ہے تو صوفے پر پھینکتا ہے تب یہ شباؤ وہاں آتا ہے تو کہتا ہے کہ تم میری مام کو بولی کر رہے ہو جن سوچتی ہے کہ آج سب کچھ اور ہو گیا اور جب وہ موٹ کر دیکھتی ہے تو شباؤ نے سوپر مین والے ڈیس پہنی ہوئی تھی اور فیس پر ماسک لے آئے ہوئا تھا تو وہ سوچتی ہے کہ میرا بیٹا بہت سمارٹ ہے تنجی سوچتا ہے کہ اس کی آواز بلکل پرانچہ جیسی ہے اور فیس پر سوچتا ہے کہ شاید اس ایج میں سب بچوں کی آواز ایک ہی جیسی ہوتی ہے وہ وہاں سے چل جاتے ہیں تو یہ شباؤ سے کہتی ہے کہ تم بہت نائس ہو اور پھر اسے کہتی ہے کہ نیکس ٹائم اپنا آئیڈی کھار یہاں ٹیبل پر نہ رکھنا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس ڈیبل کو پتا چلے کہ تمہارا فیس کیسا دیکھتا ہے شباؤ سوچتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں بیکٹور سے اندر آ گیا اور میں نے ڈریس چینج کا لی اور اپنی مام سے پوچھتا ہے کہ اگر دو لوگ ایک جیسے دیکھیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹوینز ہیں جن ایک برفی سے اپنے پاس کو یاد کرتی ہے تو اپنے بیبی کو یاد کر کے بہت دکھے ہو رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ ہاں اگر دو لوگ ایک جیسے دیکھیں تو وہ ٹوینز ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتی ہے کہ تم سرڈنی ایسا قویشن کیوں پوچھ رہے ہو اور کیا تم نے کسی کو دیکھا جو تمہارے جیسے دیکھتا ہے تو شیباؤ سوچتا ہے کہ جب تک کلیر نہیں ہوتا کہ ہم دونوں ٹوینز پر رہتا رہیں میں امام کو کچھ نہیں بتاؤں گا اور جب وہ روم میں جاتا ہے تو پرانچہ کو ویڈیو کال کرتا ہے کہ ڈین ایٹیس کا ریزارٹ آیا گا نہیں پرانچہ کہتا ہے کہ اگر میں اسیسرڈ انکل سے ہیلپ لیتا تو وہ ہمیں ریپورٹ جلدی لاکر دی سکتا تھا مگر ہم لوگ ان پر رس نہیں کر سکتے اس لئے میں نے ان سے ہیلپ نہیں لی اور یہ بات اس نے اسیسرڈ سے پوچھے تھی کہ اگر دو لوگ ایک جیسے دیکھتے ہوں تو پتہ کیسے لگایا چاہتا ہے کہ وہ دونوں ٹوینز ہیں تو اسیسرڈ نے ہی اسے بتایا تھا کہ ڈین ایٹیس کروائیں تو اس بات کا پتہ چال جاتا ہے اور پرانچہ کیونکہ بہت انٹیلیجنڈ اور سمارٹ تھا تو اس نے ایک اورگنیزیشن کی ہیلپ لیتی اور اس نے اپنے دونوں بھائیوں کا سیمپل ڈین ایٹیس کے لیے دیا تھا تو وہ ساری چیز شیباؤ کا بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تری ڈیس میں ریزلٹ آ جائے گا تو شیباؤ سے کہتا ہے کہ تم بھی پانس سال کے ہی ہو مگر تم مجھ سے زیادہ سمارٹ ہو اور یہ آئیڈیا میرے مائن میں کبھی نہ آتا کہ مجھے کسی اورگنیزیشن سے کنٹیکٹ کرنا ہے تب ہی پرانچہ کی واش پر شیعہ کی کول آ رہی تھی تو وہ اپنا فارن سائٹ پر رکھ دیتا ہے اور شیعہ سے بات کرنے لگتا ہے شیعہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو تو تم مجھ سے بات کرنا پسند کیوں نہیں کرتے اور پوچھتا ہے کہ دیڈ کیسا ہے پرانچہ کہتا ہے کہ وہ تمہارا دیڈ نہیں تم اسے دیڈ نہ بلایا کرو شیعہ کہتا ہے کہ چاہے تم ایکلی نہ بھی ہو تو وہ بھی ہمارا دیڈ ہی رہے گا پرانچہ کول ڈسکلیکٹ کر دیتا ہے تو شیعہ اسے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکا کون تھا تو پرانچہ اسے کہتا ہے اگر وہ تمہیں بڑھی کر رہے تو میں اسے مار دوں گا پرانچہ اسے کہتا ہے کہ وہ ایک بیٹھ گائے ہے وہ میرے ڈیڈ کو مجھ سے چھینہ چاہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی مام میرے ڈیڈ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور یہ میرے ڈیڈ کو اپنا ڈیڈ بولاتا ہے تو بھی چھین وہا آتا ہے تو وہ اپنا فون سائٹ پر رکھ دیتا ہے چھین یہ اسے پوچھتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے تھے پرانچہ کہتا ہے کہ شیعہ اسے بات کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے لائک نہیں کرتے جو آپ اس کی مام سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ تو اسے سے اپنا بیٹا مارتے ہیں چھین یہ کہتا ہے کہ تم کس سے شادی ہو کہ میں شادی کروں تو وہ کہتا ہے کہ آپ بیوٹیو اور سسرا سے شادی کریں وہ بلکل ویسا ہی بنی ڈال بناتی ہے جیسا مام بناتی تھی اور فلیشن میں دیکھتے ہیں کہ جین اپنے بیوٹیو کے لئے ایک بنی ڈال بنا رہی تھی تو چین یہ سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے بیوٹیو کو یہ ڈال پسان آئے گی کہ رہی تو چین یہ سے کہتا ہے کہ تم نے بہت پیار سے بنائی ہے تو وہ اسے لائک کرے گا اور وہ سب کو یاد کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری وائف تو فول تھی مگر جین فول نہیں تو ایسا پوسیبل نہیں کہ وہ میری وائف ہو مگر پھر بھی اسے ڈاوٹ ہونے لگا تھا تو وہ جانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی وائف کو کیسے جانتی ہے اور نیکس دیکھ جین کامپنی جانے لگتی ہے تو شیباؤ سے کہتی ہے کہ آج تمہارا آف ہے تو کوشش کرنا کہ تم ڈیبل کے سامنے نہ جانا شیباؤ ہاں بولتا ہے تو جیسی اس کی مام گھر سے جاتی ہے تو وہ سوپر مین کی ڈریس پہنڈ کا باہر آ جاتا ہے جن یہ اسے پوچھتا ہے کہ تمہاری مام کہا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ آفیس گئی ہے جن یہ سوچتا ہے کہ اچھا چانس ہے کہ میں اسے سب کچھ جان سکتا ہوں وہ اسے بنی ڈال کی پکچر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہاری مام ایسے بنی ڈال بناتی ہے تو شیباؤ سوچتا ہے کہ اسے کیسے پتا کہ میری مام ایسی ڈال بناتی ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مام کو اریسٹ کرنا چاہتا ہے اور اس نے مام کو بولی کیا تھا تو وہ اہلے مجھے اسے لیسن سکھانا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ میری مام ایسی ڈال بناتی ہے کہ نہیں میرے شولڈرز میں کیونکہ در دو رہا ہے تو مجھے کچھ یاد نہیں آرہا جنجی اس کے شولڈر دباتا ہے تو شباؤ کہتا ہے کہ آپ میری ٹانگوں میں پین ہے آپ میری ٹانگیں دبائیں تو شاید مجھے کچھ یاد آجائے جنجی اس کے ٹانگیں دبانے لگتا ہے تو شباؤ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور شاید کھانا کھانا اس مجھے یاد آ جائے تو میں آپ کو کچھ بتاؤں گا تو جینجے سوچتا ہے کہ یہ بالکل اپنی مام جیسا ہے یہ صرف مجھے تانگ کرے گا اور بتائے گا کچھ بھی نہیں اور ادھر جین کامپنی جاتی ہے تو وہ ایننڈ سے فائٹ کرنے لگتی ہے ایننڈ اس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے کامپنی سے کیوں نکالا وہ اسے ہٹ کرنے لگتی ہے تو اس کا ہاتھ ہٹ ہو جاتا ہے تب ہی چینجے وہاں آتا ہے تو وہ جین کی بینڈج کرنے کے لئے اسے ساتھ لے جاتا ہے اور پہلے وہ اس کے ہاتھ میں میڈیسن لگاتا ہے اور پھر اسے بنیڈال کی پکچر دکھا کر کہتا ہے کہ کیا تم نے کبھی ایسی ڈال بنائی ہے تو جین سوچتی ہے کہ میں نے ایسی ڈال اپنے بیبی کے لئے بنائی تھی مگر اس نے میرے بیٹی کی ڈال وینچی کے بیبی کو کیوں دی تو وہ کہتی ہے کہ تمہارا اسے کوئی بھی ریلیشن نہیں تب ہی چیباؤں وہاں آتا ہے تو وہ جین کا ہاتھ دیکھ سمجھتا ہے کہ چینجے نے اسے ہٹ کیا وہ اپنی مام سے کہتا ہے کہ کیا ڈیول نے آپ کو ہٹ کیا ہے جین نے اسے پوچھتی ہے کہ کیا ڈیول نے تمہیں بھی ٹائف ٹائم دیا چیباؤں کہتا ہے کہ اس نے مجھے بولی نہیں کیا بلکہ میں نے اسے بولی کیا تھا مگر اسے لگتا تھا کہ چینجے نے اس کی مام کو ہٹ کیا ہے تو اسے پانچ کرنے کے لیے آگے جاتا ہے مگر وہ نیچے کی جاتا ہے اس کا ماسک اتر جاتا ہے مگر جین اسے جلدی سے اٹھا لیتی ہے چینجے کہتا ہے کہ اس کا فیس تو بالکل میرے بیٹے جیسا لگتا ہے مگر جین کہتا ہے کہ یہ تمہارے بیٹے جیسا نہیں اور چینجے دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا کیسا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ گھائل ہے تو میں اسے ہاسپیٹلے چلتا ہوں شباو دونوں ہاتھ مو پر رکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کینڈی کھانی ہے تم ابھی میرے لئے کینڈی لاؤ چینجے باہر چل جاتے ہیں تو جینوں سے ہوتاعتی ہے کہ مجھے این این نے ہرٹ کیا تھا مگر اس ڈیول نے مجھے پروٹریکٹ کیا تھا اور اس نے میرے ہاتھ پر میڈیسن لگائی تھی اور پھر اسے کہتے ہیں کہ تم گھار جاؤ اور شباو باہر آتے ہیں تو چینجے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے میری مام کو پروٹریکٹ کیا تھا اور میں تمہاری ہیلپ کروں گا کہ تم این این سے بدل لو چینجے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنا ماسک اتارو تو میں تمہاری ہیلپ کروں گا کہ تم اس بیڈ آن سے بدل لو شباو کہتے ہیں کہ یہ جیسرز کا سیمبل ہے تو میں یہ ماسک نہیں اتارو گا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ این این نے میری مام کو ہٹ کیا تو آپ بدلنے میری ہیلپ کریں چینجے سوچتے ہیں کہ اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پردان جارے میرا ہاتھ پکڑا ہے اور پھر وہ بھی اپنے دوسرے بیٹے کو بہت مس کرنے لگتا ہے تو بہت ایموشنل ہو کر کہتے ہیں کہ تم جو بولوں گے میں تمہاری ہیلپ کروں گا اور انہیں پتہ جا جاتا ہے کہ این این جا کر پارکنگ میں چھپی ہے تو وہ دونوں پارکنگ میں جاتے ہیں انہیں وہاں ایک فریکنس شورتی ہے جسے چینجیں افیکٹ ہونے لگتا ہے تو وہ شیباؤ سے کہتے ہیں کہ تم اپنا ناک باندھ گالو انہیں چینجے کے کلوز ہونے لگتی ہے تو چینجے اسے ہٹ کرتے ہیں وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے تب ہی جن وہاں آتی ہے تو شیباؤ سے کہتے ہیں کہ ڈیول نے بولا ہے کہ آپ اپنا ناک باندھ کریں اور پھر وہ بتاتا ہے کہ انہیں نے ڈیول کو ہٹ کے ہے تو آپ اس کی ہیلپ کریں جن کہتی ہے کہ تم باہر جا کر گارڈی میں بیٹھو اور گارڈ کو بولو کہ یہاں ہیلک کیلئے آئے اور پھر جیسے وہ چینجے کو جا کر کار میں ڈالتی ہے تو وہ اسے سیڈیوز کرنے لگتا ہے اور چینجے کو اینل پر بہت گصا تھا کہ اس نے اسے ڈراغ دی اور نیکس دیکھ کوئی اسے شاو اور اینل کی پکچر بھیٹا ہے تو وہ ہوتل جاتا ہے اور زبردہ سی اینل کو ایک کمیڈیسن پلاتا ہے مگر اینل کا شورڈر پر کچھ مارک اپیر ہونے لگتے ہیں تو وہ پوچھا ہے کہ یہ کونسا پوائزن ہے اور اینل جانتی تھی کہ ایسا پوائزن اس نے چھ سال پہلے اپنی سیسٹر کو دیا تھا اور اگر کسی کو پتا چل گیا کہ یہ پوائزن بوش روز کرتی ہے تو انہیں ایویڈنس پر جائے گا کہ جن کو مارنے کی کوشش اسی نے کی تھی تو وہ جھوٹ پولتی ہے کہ یہ پوائزن مجھے جن نے دیا تھا اور ادھر جن شباؤ کو سکول چھوڑنے آتی ہے تو اسے وان کرتی ہے کہ اس بار اگر تم ایکزیمیں فیل ہوئے تو میں تمہاری ٹیچر کے دور کے باہر چھوڑا ہوں گی اور پھر تم وہی رہو گے جب تب تم پاس نہیں ہوتے تو شباؤ پرامس کرتا ہے کہ اس بار میں پاس ہو جاؤں گا تب ہی گرینڈ پو اسے کال کرتا ہے کہ تم گھار ہو اور جب وہ گھار جاتی ہے تو گرینڈ پو سے کہتا ہے کہ تم یا اینن جو بھی میرے پساند کے لڑکے سے شادی کرے گی اسی کا بیبی ساری پراپٹی کا وارث ہوگا اور پھر اسے بلیم کرتا ہے کہ تمہارا کریکٹر اچھا نہیں اور ہماری فیملی کا نام بدنام ہو گیا تب ہی اینن وہ آتی ہے تو وہ گارڈ کو سٹیڈیوز کرنے لگتی ہے گرینڈ پو اسے سلاپ کرتا ہے جن اس پر پانی پھیٹتی ہے اور بار بار سلاپ کر کے اسے ہوش ملاتی ہے اور وہ گرینڈ پو کو بتاتی ہے سیپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بری ہو اور پھر وہ یہ ان سے ساری کرتا ہے کہ میں نے تمہیں برا سمجھا تب ہی چینج یہ بہا آتا ہے تو وہ گرینڈ پو کو بتاتا ہے کہ اس نے مجھے ڈرگ دی تھی تو اسی قارن اسے ڈرگ میں نے دی اینن کچھ بولن لگتی ہے تو جن اسے کہتی ہے کہ چھ سال پہلے تم نے مجھے مار دیا تھا اور پھر گرینڈ پو سے کہتی ہے کہ میں آپ کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گی میرا دوسرا بیبی زندہ تھا مگر آپ نے اسے دفن کر دیا تو جن سوچتا ہے کہ میرے بھی ٹوین بیبی سے تو کیا پوزیبل ہے کہ یہ میری وائف ہو اور جب وہ باہر آتا ہے تو جن سے پوچھتا ہے کہ تم نے اینن کو کونسی میڈیسن دی تھی کیونکہ پاس میں یہی میڈیسن میری وائف کو دی گئی تھی جن کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اسے یہ میڈیسن کہاں سے ملی مگر میں نے اسے کوئی بھی ڈرگ نہیں دی جن یہ کہتا ہے کہ چھے سار پہلے میری وائف کو ایسا پویزن دیا گیا تھا اور اگر مجھے پتا چاہ جائے کہ یہ پویزن کہاں سے ملا تو میں اس کی ڈیس کا کلور ڈھون سکتا ہوں اور پھر اسے کہتا ہے کہ تمہاری حیبیٹ بالکل میری وائف جیسی ہیں تو بتاؤ کہ تم وہی ہوگی کوئی اور مگر جن اسے کچھ نہیں بتاتی جن یہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں تری ڈیس لیتا ہوں اگر تم نے مجھے میری وائف کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تو میں آناؤنس کارڈ ہوں گا کہ تمہاری شادی شاہوں سے ہوگی جن کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو چین یہ کہتا ہے کہ جب بعد میری وائف کی ہو تو میں ایسے کریز ہی ہو جاتا ہوں وہ سوچتا ہے کہ اگر میری شادی شاہوں سے ہوگئی تو چین کو پتا چاہ جائے گا کہ شباؤ اس کا بیٹا ہے اور میں آرڈی اس کی وائف تھی تو میں اس کے نیفر سے شادی کبھی نہیں کھا سکتی اور جب وہ شباؤ کو لینے سکول جاتی ہے تو ٹیچر اسے بتاتی ہے کہ کوئی ہینڈزم اسے لینے آیا تھا وہ اس کے ساتھ چلا گیا اور شباؤ بھی اسے جانتا تھا اگر شباؤ باوینگ کے ساتھ گھار جاتا ہے تو باوینگ اسے کہتا ہے کہ آپ باہر ویٹ کریں موم ابھی آنے والی ہوں گی اور جب وہ اندر آتا ہے تو پرانجہ اسے ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارا ایکزیم کیسا رہا تو شباؤ اسے بتاتا ہے کہ میرے فول مارکس آئے ہیں اور ایسا اس کارن ہوا کہ سارے قویشن تم نے سالک کیا تھے پرانجہ کہتا ہے کہ اگر تم ٹیچر کا لیکچر دھیان سے سنو تو تمہارے فول مارکس آ سکتے ہیں شباؤ کہتا ہے کہ موم نے بولا ہے کہ گوڈ پرسن بننا چاہیے زیادہ قویشن یاد کرنے سے کچھ نہیں بنتا اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ ہمارے ڈین ای ٹیس کا ریزلٹ آیا گا نہیں پرانجہ اسے خوش ہو کر ریپورٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور ہم دونوں کی موم ایک ہے شباؤ بہت ایکسائیڈل رہ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں جا کر موم کو بتاتا ہوں مگر پرانجہ اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم موم کے ساتھ رہتے ہو وہ تمہیں بہت پیار کرتی ہے اور مجھے تو یہ نہیں پتا کہ موم مجھے ڈیر کے پاس چھوڑ کر کیوں چلی گئی اور شاید ایسا اس کا رن ہے کہ میں بیمار رہتا ہوں اور پہلے مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ موم مجھے پسند کرتی ہے کہ نہیں اگر وہ مجھے پسند کرتی ہوں گی تو میں انہیں بتا دوں گا شباؤ سے کہتا ہے کہ تم بہت انٹیلیجنٹ ہو تو موم تمہیں ہنٹر پرسن پسند کرے گی مگر پرانجہ کو لگتا تھا کہ موم اسے پسند نہیں کرتی تو وہ کہتا ہے کہ جب تک میں کنفرم نہیں کرتا میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا ابھی جین آتی ہے تو شباؤ کہتا ہے کہ ابھی کنفرم کھا لیتے ہیں کہ موم تمہیں پسند کرتی ہے کہ نہیں اور جب وہ آگے آتا ہے تو جین اسے پوچھتی ہے کہ تم کس کے ساتھ آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں انکل بووین کے ساتھ آیا ہوں جین اسے کہتی ہے کہ تم چینجے کی بیٹے سے دور رہا کرو اور آج کے بعد تم اسے نہیں ملو گے شباؤ کہتا ہے کہ وہ بہت نائس ہے اگر آپ اسے ملیں گی تو آپ ہی اسے لائک کرنے لگیں گی اور پھر مجھے اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے مگر جین اسے وان کرتی ہے کہ تم اس کی بیٹے سے نہیں ملو گے شباؤ مرکہ پرانچہ کو دیکھنے لگتا ہے اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بھائی ڈیس سارڈ ہو رہا ہوگا جین اسے پوچھتی ہے کہ تم وہاں کیا دیکھ رہے ہو اور وہ کچھ بول نہیں لگتا ہے کہ بومنگ سامنے آتا ہے تو جین کو انویریشن کار دے کر کہتا ہے کہ آکشن ہے تو تم وہاں آنا جین سوچتی ہے کہ شاہ آکشن میں آئے گا اور اگر اسے پتا چلے کہ میں بومنگ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ خود سے پیچھے ہو جائے گا تو وہ آکشن میں جانے کے لیے مان جاتی ہے بومنگ وہاں سے چل جاتے ہے تو شباؤ سوچتے ہیں کہ موم تو بھائی کو پسان نہیں کرتی تو میں کیا کروں اور سوچتے ہیں کہ سب کچھ اور ہو گیا اور پھر سوچتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا کہ موم پرانچہ کو لائک کرنے لگے اور یہ جب آکشن میں جاتی ہے تو چھے سال بعد وہ وینچنگ کو سامنے دیکھتی ہے تو اسے اپنا پاس شادہ آنے لگتا ہے وہ وہاں زیادہ ٹائم رکتی نہیں تو ایک روم میں آ جاتی ہے زاؤ وہاں آتا ہے تو بتاتا ہے کہ میسٹر چینجے پانچ سال سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور کہتا ہے کہ آپ انہیں کلیر کر دیں کہ آپ بھی ان کی خوئی وائف ہے جنہوں سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی کلیر نہیں کرنا اور بولتی ہے کہ دو دن بعد میں ابراد جانے والی ہوں تم ساری ارنیجمنٹ کرو زاؤ کہتا ہے کہ کیا آپ انہیں کچھ نہیں بتائیں گی جن کہتی ہے کہ ایسا نہیں کہ میں اسے کچھ بھی کلیر نہیں کروں گی میں صرف کچھ ٹائم کے لیے ابراد جانا چاہتی ہوں تاکہ میں اور سٹرونگ ہو جاؤں اور جب میں واپس آنگوی تو میں اسے سب کچھ کلیر کر دوں گی اور جب وہ باہر آتی ہے تو چینجی کو دیکھتی ہے وہ بھی آکشن میں آیا ہوا تھا اور جیسے ہی وینچنگ چینجی کو دیکھتی ہے تو وہ اس کا خاتبہ کر لیتی ہے اور جن کو لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ہسپرنڈ وائف ہیں تو وہ جیلس ہو کر وہاں سے چلے جاتی ہے چینجی وینچنگ سے کہتا ہے کہ تم میری سیسٹرن لوگ ہو تم دور رہ کر مجھ سے بات کیا کرو تو وہ جلس سے سوری کر لیتی ہے اور چینجی کیونکہ زاؤ سے مینے آیا تھا تو وہ اپنی وائف کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے زاؤ کہتا ہے کہ انہیں کھوئے پانس سال ہوگے تو انہیں ڈھوڑنا ایزی کام نہیں تو چینجی اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں تری ڈیز اور دیتا ہوں اور اس ٹائم میں تم میری وائف کا پتہ لگا زاؤ ہاں بولتا ہے تو سوچتا ہے کہ دو دل میں بوس یہاں سے چلے جائیں گی تو انہیں ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا اور چینج جب کھار جاتی ہے تو سوچتی ہے کہ چینجے کو شاک ہو گیا ہے کہ میں اس کی وائف ہوں اور اگر میں اس ٹائم یہاں سے گئی تو اسے شاک ہو جائے گا تو وہ ہمارا پیشا کرے گا اور وہ پلان کرتی ہے کہ کل میں شباؤ کو شوڑنے سکول جاؤں گی تو وہاں سے ہم لوگ ائرپورٹ چلے جائیں گے تب ہی پرانجہ اسے کال کر رہا تھا اور جیسے وہ کار ریسیو کرتی ہے تو کوئی نیوہ تھا اور جب وہ اس کا آئی پی اڈریس دیکھتی ہے تو وہ اسی کے گھر کی لوکیشن تھی تو وہ سوچتی ہے کہ میرے گھر میں دوسرا ایک ہی بچہ ہے اور وہ پرانجہ ہے تو وہ سوچتی ہے کہ کیا وہ میرا دوسرا بیٹا ہو سکتا ہے اور دوسرے سر پر دیکھتی ہے کہ شباؤ پرانجہ سے کہتا ہے کہ تم نے مام سے بات کیوں نہیں کی اور فون کیوں کارٹ دیا پرانجہ کہتا ہے کہ اگر میں اسے بات کرتا تو انہیں میرے لوکیشن کا پتا چاہ جاتا شباؤ کہتا ہے کہ تم انہیں کلر کیوں نہیں کرتے کہ تم ان کے بیٹے ہو پرانجہ کہتا ہے کہ مام مجھے رسلائک کرتی ہے تو میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا اور پھر کہتا ہے کہ جب میں ہیلدی ہو جاؤں گا تو وہ مجھے لائک کرنے لگیں گی شباؤ کہتا ہے کہ اگر مام کا پتا چلے کہ تمہارا آئیکوی لیول بہت ہائی ہے تو وہ تمہیں پسند کریں گی پرانجہ کہتا ہے کہ انہیں نے بولا تھا کہ وہ چینجے کی بیٹے کو کبھی بھی ملنا پسند نہیں کریں گی شباؤ کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں ایسا کروں گا کہ مام تمہیں لائک کرنے لگے گی اور جن جب گھر آتی ہے تو ابھی وہ باہر ہی تھی کہ دیکھتی ہے کہ چینجے وینجن کے ساتھ بات کر رہا تھا اور وینجن اپنے ساتھ اپنے بیٹے شیعہ کو بلائی تھی وہ چینجے سے کہتی ہے کہ دیکھو تمہارا بیٹا تمہیں بہت مسکا رہا تھا وہ آگے جاتی ہے تو چینجے سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے وینجن کہتی ہے کہ اگر یہ اس کا نہیں تو کیا تمہارا بیٹا ہے یہیں شیعہ کی گلے میں پینڈر دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ پینڈر تم نے کہاں سے لیا شیعہ نیچے گھر جاتا ہے تو وہ ایک ور فیسر سے پوچھتی ہے کہ یہ پینڈر تمہیں کس نے دیا اور شیعہ تو جانتا تھا کہ اس نے زبردہ سے یہ پینڈر پرانچہ سے لیا تھا مگر جھوٹ بولتا ہے کہ یہ مجھے میرے مام نے دیا تھا تب ہی پرانچہ باہر آتا ہے تو کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولے ہو یہ تم نے میرا چھوڑایا تھا وہ زبردہ سے اس کے گلے سے پینڈر نکال لیتا ہے جن اسے دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ یہ تو بالکل میرے شباہ جیسا ہے اور جن یہ سوچتا ہے کہ یہ بات تو صرف ہم لوگ جانتے تھے کہ یہ پینڈر لیتر فول نے اپنے بیٹے کے لئے چھوڑا تھا تو جن اس بارے میں کیسے جانتی ہے وینچک جن سے کہتی ہے کہ تم شاہو کی فیانسی ہو تو جن یہ کے ساتھ ہو کیوں ہو رہی ہو جن یہ کہتا ہے کہ اس کی شادہ شاہو سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوگی اور جن کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے وینچک اس کے پیچھے جان لگتی ہے تو گارڈ اسے روک لیتے ہیں تو وہ سوچتی ہے کہ میں اس لڑکی کو مار دوں گی وہ کسی کو کال کرتی ہے اور اپنا پلان بتاتی ہے جن یہ جن کو اندر نہیں جاتا ہے تو پوچھتے ہے کہ تم کون ہو اور بتاؤ کہ میری وائف کہاں ہے اور تم اسے کیسے جانتی ہو مگر جن بہت روڑ ہو کر وہاں سے چلے جاتی ہے اس کا ایک وال جن یہ کی ہاتھ میں رہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پتہ لگا لوں گا کہ تم پرانجا کی مام ہو کے نہیں اور جن جیسے گھر سے باہر آتی ہے تو ایک آدم اسے کہتا ہے کہ تم میری وائف ہو اور زبردستی اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور اس آدمی کو وینچنگ نے بھیجاتا وہ آدمی کہتا ہے کہ چھ سال پہلے میں نے تمہاری جان بچائی میں نے تم سے شادی کی تھی اور ہم دونوں کے ایک بیٹا ہے اور بولتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو لو اور ہمارے ساتھ چلو وہ زبردست اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تب ہی چن یہ وہاں آتا ہے تو وہ اس آدمی کو ہیٹ کرتا ہے اور گارڈز کو بولتا ہے کہ اسے پولی سٹیشن لے جاؤ وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو جن یہ ین سے کہتا ہے کہ تم اسے شادی کرو اور میں تمہارا بارڈی گارڈ ڈرائیبر اور ایون نینی کا کام بھی کروں گا ین اسے ہٹ کر کے چلی جاتی ہے تب ہی پرانجہ وہاں آتا ہے تو اپنے ریر سے کہتا ہے کہ شیباؤ کو کسی نے کی نیپ کھا لیا اور بتاتا ہے کہ میں نے اس کی لوکیشن ٹریس کھا لیا وہ لوگ اسے شین ہاؤس لے کر گئے ہیں اور دوسری سر پہ دیکھتے ہیں کہ میسٹر گو شیباؤ کو کئی نیپ کروالیتا ہے اور میسٹر گو ین کی مام کا ڈیڈ تھا میسٹر گو شیباؤ کو بولی کرتا ہے تو وہ انہیں ہٹ کرتا ہے تو ایک لیڈی شیباؤ کے ہاتھ پا کرتی ہے تو گرانپا سگرٹ سے اس کے ہاتھ جلاتا ہے تب ہی جن وہاں آتی ہے تو گرانپا کو کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں گرانپا کہتا ہے کہ میں نے اسے ہٹ کیا تو دیکھو اس نے مجھے ہٹ کیا اور بولتا ہے کہ یہ لڑکا نجائز ہے تو یہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا جن اپنے گرانپا کو ہٹ کرتی ہے تو کہتی ہے کہ اگر آپ نے میری بیٹے کو ہاتھ بھی لگایا تو میں آپ کو جہاں سے مار دوں گی وہ لیڈی شیباؤ کو ہٹ کر کے گرا دیتی ہے شیباؤ کا سر سوفے سے لگ کر انجلٹ ہو جاتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے جن اسے بڑھا کر ہوسپیٹل لے جاتی ہے اور جن یہ شینہ اس آتا ہے تو گرانپا باہر ہی کھڑا تھا تو وہ کہتا ہے کہ تم شادی کی بات کرنے آئے ہو اور جیسے ہی پڑھانجہ گاڑی سے باہر آتا ہے تو گرانپا اسے دیکھے کہتا ہے کہ شیباؤ تم اس کے ساتھ یہاں کیوں آئے جن یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو کیا کہک بلایا گرانپا اسے شیباؤ بتاتا ہے تو جن یہ سوچتا ہے کہ مطلب یہ کہ یہ دونوں ٹوینز ہیں اور وہ لوگ اندھر آتے ہیں تو گرانپا بتاتا ہے کہ یہ میسٹر گو ہے اور یہ جن کی مام کا ڈائڈ ہے میسٹر گو بہت پراؤر فیل کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ نے ایک نجائز بیٹے کے لیے شادی سمانہ کر دیا تو میں بس اس بچے کو لیسن سکھانا چاہتا تھا اور ویسے ہی وہ بچہ نجائز ہے تو وہ یہی کچھ ڈیزرب کرتا تھا جن یہ کہتا ہے کہ وہ اس ٹائم کہاں ہے اور وہ ان لوگوں کو بہت ٹارچر کرتا ہے تو وہ لیڈی بتاتی ہے کہ وہ ہاسپیٹر چلے گئے میسٹر گو کہتا ہے اس نے مجھے ہیٹ کیا تو بدلے میں میں نے بھی اسے ہارڈ کیا تھا پر آنچہ ہاسپیٹر ایک کو لوکیشن فائنڈ کرتا ہے تو وہ لوگ ہاسپیٹر چلے جاتے ہیں اور یہ ان ہاسپیٹر میں بہت وریڈ ہو رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے دوسرے بیٹے کو بھی کھو دے گی تب ہی جاؤ وہاں آتا ہے تو وہ اسے ریلیس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کا بیٹا بلکل ٹھیک ہو جائے گا چینجر وہاں آتا ہے تو وہ اسے دور کر کے خود اس کے ہاتھ پاکڑ لیتا ہے اور پھر اسے حق کر کے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو کوئی تمہیں بھولی نہیں کر سکتا تب ہی ڈاکٹر باہر آتا ہے تو کہتا ہے کہ ینگ ماسٹر اب بلکل ٹھیک ہے بس وہ بے ہوش ہے اور وہ لوگ اسے وارڈ میں نہیں جانے لگتے ہیں تو چینجر اس کے پیچھے جانے لگتا ہے جینجر اسے کہتی ہے کہ یہ تمہارا کوشش نہیں لگتا تم یہاں سے جاؤ وہ اسے وارڈ میں نہیں جانے دیتی چینجر اس کی ریکویسٹ کرتا رہتا ہے تب ہی پرانجر ڈین ای ٹیس کی ریپورٹ لاتا ہے تو بتاتا ہے کہ ڈیڈ یہی میری مام ہے پرانجر جین کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میڈیسن ٹائم پر لوں گا مگر آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا جین بہت رونے لگتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا تھا اور وہ بار بار اسے سوری کرنے لگتی ہے چینجر اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو موجہ اور پرانجر دونوں کو تمہاری ضرورت ہے جین کہتی ہے کہ تم نے مجھے وینجن کا سب سے ضرور سمجھا اسی قرارن تم نے مجھے نیان وینج کا نام دیا پرانجر کہتا ہے کہ ڈیل آپ نے موم کو چیٹ کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور پھر وہ اپنی موم سے اپنے بھائی کا پوچھتا ہے تو جین اسے بتاتی ہے کہ وہ بھی ہوش ہے مگر بلکل ٹھیک ہے وہ اسے اپنے ساتھ وارڈ ملے جاتی ہے مگر چینجر کو وہ وارڈ میں نہیں جانے دیتی چینجر باہر ہی کھڑا تھا کہ اسیسٹنٹ آتا ہے تو بتاتا ہے کہ اس آدمی نے کنفیس کیا ہے کہ اسے وینجر نے پھیجا تھا کیونکہ وہ جین کو مارنا چاہتی ہے اور بتاتا ہے کہ پاس میں بھی آپ کی وائف کو اس نے مارنے کی کوشش کی تھی تو جینجر چلاتا ہے کہ میں نے کبھی بھی وینجر کے ساتھ مل کر کچھ بھی پلان نہیں کیا اور میں مانتا ہوں کہ اس نے تمہیں ہرڈ کیا مگر اس سامنے میں انگراب نہیں تھا اور میں نے تمہیں نیان وین کا نام صرف ایس کارن دیا کہ تم مجھے رات کے اندھیرے میں بلے تھی اور میں کبھی بھی وینجر کو پسند نہیں کرتا تھا جین اس کی باس ان کا واہر آتی ہے تو کہتی ہے کہ تم جھوٹ بل رہی ہو جینجر کہتی ہے کہ تم نے مجھے ڈیووس کیوں دی تھی جین کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی اور تم نے فورس کیا تو میں نے اس پر سائن کیا اور سیزن کہتی ہے کہ یہ تو آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور شادی کی ساری ارینجمنٹ کروا رہی تھی اور ایپ روڑ سے واپس آ کر یہ آپ سے شادی کرنے والے تھی اور جب انہیں آپ کی ایکسیڈنٹ کا پتہ چلا تو یہ ایئرپورٹ سے واپس آ گئے مگر تب تب آپ جا چکی تھی جین کہتی ہے کہ میں تو تم سے پوچھنے جا رہی تھی کہ تم نے مجھے ڈیووس کیوں دی اسیسن کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ وینجنگ نے سب کچھ ارینج کیا ہوا تھا کہ جیسے آپ باہر چاہے تو آپ کا ایکسیڈنٹ کروائیں اور جینجر سے کہتی ہے کہ انہوں نے ایسا اس قرن کیا کہ میس جین کی ڈیووس ہو جائیں تو آپ اس وائل میں اکیلے رہ جائیں اور ان کے ہاسمن کی آریڈی ڈیووس ہو چکی ہے تو وہ چاہتی تھی کہ آپ ہمیشہ کے لیے ان کے بیبی اور ان کی کیر کریں جینجر سے پوچھتے ہیں کہ کیا شیعہ تمہارا بیٹا نہیں تو جینجر سے بتاتے ہیں کہ وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور اسی قرن وہ مجھے ڈیووس پلاتا ہے تو میں اسے منا نہیں کرتا اور بتاتے ہیں کہ وینجنگ اور میرا کوئی ریلیشن نہیں اور اسیسنگ سے کہتا ہے کہ وینجنگ کی فیملی کے ساتھ سارے ریلیشن توڑیو اور جین سے کہتا ہے کہ جین فیملی کے وارث صرف ہمارے دونوں بیٹی ہوں گے اور لاس ان میں دیکھتے ہیں کہ جینجر کے ساتھ اس کے کھارا جاتی ہے اور جینجر ایک بار پھر اس کے لیے بہت سے گیفٹ مانگوا رہا تھا اور دونوں بھائی سارے گھر میں گھوم رہے تھے اسیسنگ انہیں روکتا ہے کہ تم لوگ آرام سے بیٹھو اور وہ دونوں کی فائٹ کر رہے تھے تو اسیسنگ سے کہتا ہے کہ آپ ہمارا جسس کریں شیباؤ کہتا ہے کہ میں بڑا بھائی ہوں تو پرانچہ کی کیر کرنا میری رسپانس بیلی ہے مگر پرانچہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو اس کی کیر کرنا میری رسپانس بیلی ہے شیباؤ اپنے پاؤں اوپر اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ہائٹ میں تم سے بڑا ہوں تو تمہاری کیر مجھے ہی کرنی ہے اور دونوں کی فائٹ چلتی رہتی ہے تو اسیزنر ایسا میں کچھ نہیں کر پا تھا اور یہ فائٹ جیسے ہی ملی نہیں بلکہ وہ دل سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو چاہتے تھے کہ ایک دوسرے کو پرسٹرائٹ کریں اور ان کی یہ کیور سی فائٹ ہمیشہ کیلئے چلنے والی تھی یہیں یہ مووی فینش ہو جاتی ہے تھانکس فور ووچنگ